نمازکار دوستو آج ہم لے کر آئے ہیں ایک نئی اور بہت بہترین کتاب جس کا نام ہے The Compound Effect اور اسے لکھا ہے ایک مشہور لکھک دیرن ہارڈی نے اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ سفلتہ کیسے پائیں جو آپ چاہتے ہیں اور وہ جیون کیسے جیئیں جس کے آپ حق دار ہیں اس کتاب کے دورہ آپ ایسی ہی سفلتہ حاصل کرنے کے بارے میں جانیں گے یہ بستق سفلتہ دلانے والے بنیادی صدحانتوں کو اجاگر کرتی ہے اصادھارن سفلتہ حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیا جاننا چاہیے کن چیزوں کا ابھیاز کرنا چاہیے اور کن کاریوں میں ماہر بننا چاہیے اس بستق میں یہ سب کچھ بتایا گیا ہے اس کتاب میں آپ جانیں گے کہ وپریت پریستیتیوں میں بھی جیت کیسے حاصل کریں اپنے پرتیسپردھی کو کیسے ہرائیں بھلی و آپ سے کتنا بھی زیادہ بدھیمان یوگ کی وانبھوی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ ہی آپ جانیں گے کیسے اپنی بری عادتوں سے چھٹکا رہا پائیں کیونکہ ایسی انیک عادتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ سوئیم بھی انجان ہو سکتے ہیں ایسی عادتیں جو آپ کی پرگتی میں بادھک بن رہی ہیں ساتھ ہی آپ سیکھیں گے کیسے بڑی سفلتائیں پانے کے لیے آوشک کچھ مکھ نیوموں کو بینہ کشٹ کے کیسے لاکو کریں اس کے ساتھ یہ کتاب آپ کو بتائے گی کی جو کام کرنے کا آپ کا منہ ہو اسے کرنے کے لیے خود کو کیسے پریرید کریں اگر آپ یہ ساری باتیں سیکھ لیں گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں لوگ پائے گا اس پستک کی مدد سے آپ پرتیسپردھیوں کو ہرا دیں گے اپنی چنوٹیوں کو جیت لیں گے اور اپنے جیون کو ویسا بنا لیں گے جیسا آپ چاہتے ہیں آئنسٹائن نے کہا تھا چکروردھی سنسار کا آٹھ ہوا آشری ہے اپنی سفلتاؤں کو چکروردھی بنانے کے لیے ڈیرن ہارڈی کی پرتیبھا کا پورا استعمال کریں تاکہ آپ کے سوی سپنے آشائیں اور اچھائیں ساکار ہو جائیں اسے پڑھیں سمجھیں اور پھر اس پر پوری طرح سے عمل کریں سفلتا چاہنے والوں کو یہ پستک انیواری روپ سے پڑھنی چاہیے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سفلتا کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ سب اس پستک میں بتایا گیا ہے یہ پستک سفلتا تک پہنچنے کے سپشٹ اور سنشپت مارک درشکہ ہے اگر آپ سچے طریقوں سچے دکنیکوں اور سچے سادھنوں کی تلاش کرتے ہیں جو سچ مچ آپ کے جیون کو بدل دے اور آپ کے سپنوں کو سچ کر دے تو آپ کو صحیح پستک مل گئی ہے تو اپنی سفلتا کے شروعات ابھی کریں اور سنیں یہ آڈیو بک پرستاونا یہ پستک سفلتا کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے کہ سچ مچ سفل ہونے کے لئے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اب سمیں آ گیا ہے کہ کوئی آپ کو یہ بات سیدھے سیدھے بتا دے آپ کو بہت لمبے سمیں سے دھوکہ دیا گیا ہے اور مورکھ بنایا گیا ہے سفلتا کی کوئی جادوی گولی گوپنی فارمولا یا ترتفرت سمادھا نہیں ہوتا آپ ہر دن انٹرنیٹ پر دو گھنٹے سرفنگ کر کے سال بھر میں دو لاکھ ڈالر کما نہیں سکتے آپ ہالی ووڈ ڈائٹ پر عمل کر کے ایک سفتہ میں تیس پونڈ وجن کم نہیں کر سکتے آپ ایک کریم لگا کر اپنی عمر سے بیس سال چھوٹے نہیں دکھ سکتے آپ ایک گولی لے کر اپنی پریم جیون کو دوبارہ آدرش نہیں بنا سکتے آپ فٹا فٹ امیر بنو والی کسی چطر چالا کی یوجنا سے ستھائی سفلتا حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ سفلتا شہرت آتم گورو اچھے سمند سواستہ اور خوشالی کو کسی دکان سے خرید سکتے تو یہ بہترین ہوتا لیکن یہ سنبھاؤ نہیں ہے ہمارے چاروں طرف سنسنی کھیز داؤں کی بمباری ہو رہی ہے کہ ہم امیر بن سکتے ہیں فٹ ہو سکتے ہیں جوان دکھ سکتے ہیں سیکسی بن سکتے ہیں بینہ کسی محنت کے راتوں رات یہ سب بن سکتے ہیں ان چالیس دشملوں پچانبے ڈالر کی تین آسان کشتوں میں مارکیٹنگ کے اس طرح کے سندیش اتنی زیادہ بار آتے ہیں کہ ہمارا یہ احساس وکرت ہو چکا ہے کہ سفل ہونے کے لئے سچ مچ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی کارن سفل ہونے کے لئے سچ مچ آوشک سرل لیکن گہری بنیادی باتیں ہماری نظروں سے اچھل ہو گئی ہیں میں سب دیکھتے دیکھتے تھک گیا ہوں میں اب اور نہیں دیکھ سکتا اس طرح کے جھوٹے سندیش لوگوں کو دھوکہ دیں اور ان کے جیون کو پٹری سے اتار دیں میں نے پستک اسی لئے لکھئے تاکہ آپ سفلتہ کی بنیادی باتوں کو سمجھ لیں میں سارے گلگپاڑے کو ساف کرنے اور سفلتہ کی بنیادی مہتپون باتوں پر دھیان کیندری کرنے میں آپ کی مدد کروں گا اس پستک میں سفلتہ کی جو صدحانت بتائے گئے ہیں وہ سمیہ کی کسوٹی پر کھرے اترے اور آپ اس پستک کے صدحانتوں وہ ابھیاس پر دورنت ہی عمل کر سکتے ہیں اور اپنے جیون میں دیرگ کالن پرینام حاصل کر سکتے ہیں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ سنچائی پرینام کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے صدحانت کی شکتی کا لاب کیسے لے سکتے ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم جو ہمیشہ آپ کی جیون کو چلاتا ہے چاہے اچھا ہو یا برا اس آپریٹنگ سسٹم کا لاب لے کر آپ سچ مچ اپنے جیون میں کرانتی کر سکتے ہیں آپ نے سنائے کہ آپ جس چیز کے بارے میں ٹھان لیں آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں ہے نا دیکھیں یہ صرف تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کو طریقہ معلوم ہو یہ پستک آپریٹر کا مینوال ہے اور آپ کو سسٹم چلانے میں ماہر بننے کا طریقہ سکھاتی ہے یہ سیکھنے کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے آپ حاصل نہیں کر سکتے میں یہ بات کیسے جانتا ہوں کہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہی ایک مات پرکریہ ہے جس میں آپ چرم سفلتہ حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے ان سدھانتوں کو اپنے جیون میں لاغو کیا جب لیکھک اپنی شہرت اور دولت کے بارے میں سینہ ٹھوکتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن پھر بھی آپ کو یہ بتانا مہتپون ہے کہ میں ویکتی کا تنبھو سے بول رہا ہوں میں آپ کو کورے سدھانت نہیں بلکہ جیتا جاگتا پرمان بتا رہا ہوں جیسا ٹونی روبنس نے ذکر کیا ہے مجھے اپنے کاروباری پریاسوں میں بھاری سفلتہ اسی لئے ملی کیونکہ میں ان سدھانتوں پر چلا جو اس پستک میں بتائے گئے ہیں پچھلے چالیس سالوں میں میں سفلتہ اور مانو پلبدی کا گہن ادھیان کر رہا ہوں میں نے ہزاروں وچاروں سنسادھنوں اور درشنوں کی جانچ پڑھتال میں لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں میرے ویکتی کا تنمہوں نے ثابت کیا ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی سیکھیں یا کسی بھی رنیتی کا استعمال کریں سفلتہ سنچائی پرنام کے آپریٹنگ سسٹم کے کارن ہی ملتی ہے دوسرے پچیس سال سے زیادہ سمیے سے میں سفلتہ میڈیا ادھیوک کا کیندری پریویقشک رہا ہوں میں نے لگ بگ ہر وچار لیڈر مشہور وقتہ اور بیٹس سیلنگ لیکھک کے ساتھ کام کیا ہے جس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں سی ایو اور بہت سفل لوگوں کے سلاکار کے روپ میں میں نے لاکھوں بیزنس لیڈرز کو پرشکشت کیا ہے اور مارک درشن دیا ہے ان سبھی کے سٹڈیز کا وشلیشن کر کے میں نے پتا لگایا کہ کیا کارگر ہے اور کیا نہیں تیسرے تین سفلتہ کیندری ٹیلیویشن نیٹورکس کا ایکسگیوٹی پروڈیوسر اور سکسس میکزین کا پرکاشک ہونے کے ناتے میرا ایک کام تھا کہ میں سنسار کے سب سے سفل لوگوں کے وچاروں سنسادھنوں اور جیون کی جانچ کر کے ان کا سار پیش کروں جس سے ہمیں نڈنے لے سکیں کہ ہمارے ٹیلیویشن شو یا ہماری پترکہ کے پننوں میں کسے جگہ دینی ہے ہر مہینے میں نے سفلتہ کے بہت سے پہلوں پر آدھا درجن شیرش وشش اگیوں کا انٹرویو لیا اور ان کے سروشیشت ویچار حاصل کیے ہر دن دن بھر میں ویاکتیگت اور ویوسائی کوپلبدی کے ویچاروں جانکاری اور رنیتیوں کے سیلاب میں تیڑتا رہتا تھا مدی کی بات یہ ہے جب آپ کے پاس اس اُدھیوں کا اتنا ورہ درشتی گون ہو اور وششو کے سب سے سفل لوگوں کے سدھان تو بشت ہو جاتے ہیں سب کچھ دیکھنے پڑھنے اور سننے کے بعد میں اب نوینتم چال یا سوگھوشیت پیغمبر کے نوینتم ویگیانی کرانتی کے دعووں سے مورک نہیں بنتا کوئی بھی مجھے چالاکی سے برگلا نہیں سکتا اور اپنے ہدگنڈے آزما نہیں سکتا میرے پاس بہت سے سندرب بندو ہے میں بہت سے راستوں پر جا چکا ہوں اور میں نے مشکل طریقے سے سچائی کو کھو جا ہے سارے انعوشک شور شرابے اور کولا حل کو ہٹانے کے بعد جو بستہ ہے وہ سچمچ مائنے رکھتا ہے اور یہ پستک اسی کے بارے میں ہے کیا سچمچ کار کرے کون سے آدھا درجن بنیادی باتیں ہیں جن پر دھیان کینڈرد کرنے اور مہارت حاصل کرنے سے وہ آپریٹنگ سسٹم آدرش طریقے سے کام کرتا ہے جسے آپ اپنے من چاہے لکش کو حاصل کر سکتے ہیں اور من چاہے جیون کو بھی اس پستک میں وہ آدھا درجن بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں جن سے سنچائی پرینام نامک آپریٹنگ سسٹم بنتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیتاؤنی دینا چاہتا ہوں سفلتہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے یہ پرکریہ مہنت بھری نیرس اور اور کئی بار تو اُباؤ بھی ہوتی ہے دولت مند بننا پرہاوشالی بننا اور اپنے شیطر میں وشو اسطری بننا دھیما وہ کشتکاری کام ہے مجھے غلط نہیں سمجھیں اس پستک میں بتائی قدم اٹھانے سے آپ کو اپنے جیون میں پرینام لگ بھگ ترنت ہی دکھنے لگیں گے لیکن یہ دی آپ مہنت انوشاشن اور سمرپن کو پسند نہیں کرتے تو میری سلاحہ ہے کہ آپ اپنے ٹی وی کی اور دو بارہ لوٹ جائیں اور اگلے ویژیاپن یا ویبینار کے سہارے سفلتہ حاصل کرنے کی کوشش کریں جو راتوں رات سفلتہ دلانے کا وعدہ کرتی ہیں بشرتے آپ کے کریڈٹ کارٹ میں پریابت بیلنس ہو نشکش یہ ہے کہ آپ کو سفل ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں آپ پہلے سے ہی جانتے آپ کو کوئی بھی نئی چیز سیکھنے یا جاننے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمیں صرف زیادہ جانکاری کی ہی ضرورت ہوتی تو انٹرنیٹ کنیکشن والا ہر ویکتی آج محل میں رہتا اس کے فولادی ایپس ہوتے اور وہ بہت سکھی ہوتا آپ کو نئی جانکاری کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو نئی کاری یوجنا کی ضرورت ہے آپ کو نئے ویہوار اور عادتے ڈالنے کی ضرورت ہے جو آپ کو اسفلتہ سے دور اور سفلتہ کی اور لے جائے یہ اتنا ہی سرل ہے پوری پستک میں میں نے ان سنسادھنوں کا ذکر کیا ہے جنہیں میں نے thecompoundeffect.com slash resources پر اپلود کر آیا ہے پرپیہ وہاں جائیں ان کا استعمال کریں اس پستک اور میرے سادھنوں میں ہر وہ سروششت چیز شامل ہے جو میں نے سنی ہے دیکھی ہے پڑھی ہے اور جانچ کر کے کارگر پائی ہے کوئی حیرانی نہیں کہ یہ پستک آپ کا جیون بدل سکتی ہے اور یہ دراصل اتنا ہی سرل ہے آئیے شروع کرتے ہیں ادھیاہ ایک compound effect کی کاریویتھی آپ نے ایک آہوہ سنی ہوگی دھیمی اور نیرنتر دور جیت جاتی ہے آپ نے کچھوے اور کھرگوش کی کہانی بھی سنی ہوگی دیویو اور سجنو میں کچھوہ ہوں اگر آپ مجھے پریابت سمیت دیں تو میں کسی بھی پرتیس پردہ میں کسی کو بھی ہر بار ہرا دوں گا کیوں اسی لئے نہیں کیونکہ میں سروششت ہوں یا سب سے چتر ہوں یا سب سے تیز ہوں میں اپنی سکارات مقادتوں کی وجہ سے جیتوں گا جن کا استعمال میں لگاتار ہر سمیہ کرتا ہوں میں نیرنترتہ میں جتنا وشواس کرتا ہوں اتنا سنسار میں کوئی دوسرا نہیں کرتا ہوگا میں اس اچھائی کا جیتا جاکتا ثبوت ہوں کی یہ سفلتہ کی چرم کنجی ہے یہ اسفل لوگوں کی بہت بڑی کمزوری بھی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ نیرنترتہ کو قائم رکھنے کا طریقہ نہیں جانتے مجھے اس بات کے لئے اپنے پتہ کو دھنیواد دینا چاہیے دراصل وہ سنچائی پرینام یعنی کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے صدحانت کی شکتی سکھانے والے میرے پہلے کوس تھے جو میں اٹھارہ مہینے کا تھا تو میرے ماتا پتہ کا تلاک ہو گیا اس کے بعد پتہ نے اکلی مجھے پالا وہ نرم یا لڑیانے والے پتہ نہیں تھے وہ بھوتپور یونیورسٹری فوٹبال کوس تھے اور انہوں نے میری مانسکتہ اپلبدی پر کیندرت کر دی پتہ کی وجہ سے ہی میں ہر صبح چھ بجے جاگ جاتا تھا کندے پر پریم پونھ تھپکے سے نہیں ریڈیو الام کی وجہ سے بھی نہیں نہیں میں تو ہر صبح اپنے بیڈروم کے پاس بنے گیراج میں کنکریٹ کے فرش پر لوہی کی آوازوں سے جاگتا تھا یہ آوازیں اتنی تیز ہوتی تھیں مانو میں کسی نرمان علاقے سے بارہ فوٹ دور سو رہا ہوں انہوں نے گیراج کی دیوار پر بڑے بڑے اکشروں میں لکھا تھا کوئی کشت نہیں کوئی لاب نہیں کسرت کرتے سمائے ویٹ لیفٹنگ کرتے سمائے اور دنڈ بیٹھک لگاتے سمائے وہ اسی واقعی کو گھورتے رہتے تھے باری شو یا برف باری پتہ اپنے شورٹس اور گسی پیٹی سوٹی شرٹ میں اس سمائے آپ کو ہمیشہ وہاں ملتے تھے انہوں نے کبھی ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کیا آپ ان کی عادت سے اپنی گھڑی ملا سکتے تھے میرے پاس کام کا اتنا زیادہ بوست تھا کہ یہ ایک پونڈ کالک ہاؤس کی پر اور مالی کی ذمہ داریوں سے بھی زیادہ تھا جب میں سکول سے لوٹا تھا تو مجھے ہمیشہ پتہ کے نردیشوں کی سوچی ملتی تھی کھر پتوار اکھار دینا پتیاں ساف کر دینا گیراج میں جھاڑو لگا دینا دھول ساف کر دینا ویکیوم کر دینا برتن ماس دینا اور بھی نجانی کتنے کام اور سکول کی پڑھائی میں پیچھے رہنے کو بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا تب میری زندگی ایسی تھی پتہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا والے انسان تھے ہمیں کبھی بیماری کی کارن سکول سے گوتا مار کر گھر پر رہنے کی انومتی نہیں دھی جاتی تھی جب تک کہ ہم سچ مچ اُلٹی نہ کر رہے ہوں ہمارے خون نہ نکل رہا ہو یا ہڈی نہ دکھ رہی ہو ہڈی دکھنا شبداولی ڈیڈی کے کوچنگ کے سمیں لوگ پری ہوئی تھی ان کے کھلاڑی جانتے تھے کہ جب تک وہ زیادہ گھائل نہیں ہوں گے انہیں میس سے باہر آنے کی انومتی نہیں دی جائے گی ایک بار ان کے کوارٹر بیک نے ڈیڈی سے کہا کہ وہ اسے میس سے باہر بلالیں ڈیڈی نے کہا تب تک نہیں جب تک کہ تمہاری ہڈی نہ دکھ رہی ہو کوارٹر بیک نے اپنے کندھے کے پیٹ ہٹائے اور وہاں سچ مچ اس کی کولر بون دکھائی دی رہی تھی اس کے بعد اسے میدان سے بہار بلائے گیا ڈیڈی کا ایک بنیادی درشن یہ تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنے سمارٹ ہو یا نہیں ہو انوبھو یوگیتہ بُدھی مطہ یا آنترک شمتہ کے شیطر میں تم سے جو بھی کمی ہو تم کڑی مہنس سے اس کی بھرپائی کر سکتے ہو اگر تمہارا پرتیس پردھی زیادہ سمارٹ زیادہ گونی یا زیادہ انوبھوی ہے تو تمہیں اسے بس تین چار گناہ زیادہ تیز مہنت کرنے کی ضرورت ہے پھر تم اسے ہرا سکتے ہو چنواتی چاہے کوئی بھی ہو انہوں نے مجھے سکھایا کہ میں کڑی مہنت سے اپنی ہر کمی کی بھرپائی کر سکتا ہوں میچ میں فری تھرو چوک رہے ہو ایک مہینے تک ہر دن ایک ہزار فری تھرو کرو بائیں ہاتھ سے ڈربلنگ کرنے میں اچھے نہیں ہو اپنے دائیں ہاتھ پیٹھ کے پیچھے باندھ لو اور ہر دن تین گھنٹے تک ڈربلنگ کرو گھنیت میں پیچھے ہو ایک ٹیوٹر لگالو اور پوری گرمیوں میں چوویس گھنٹے مہنت کرو جب تک یہ تمہارے بھیجے میں نہ خوش جائے کوئی بانی بازی نہیں اگر آپ کسی چیز میں اچھے نہیں ہو تو زیادہ کڑی مہنت کرو زیادہ سمارٹ وہ مجھے بہت سارے نردیش نہیں دیتے تھے شروع سے ہی ڈیڈی ہمیں اپنی بدھی کا استعمال کرنے دیتے تھے وہ ویکتی کا ذمہ داری کے سمرتھک تھے وہ ہومرک کو لے کر ہر رات ہمارے پیچھے نہیں پڑے رہتے تھے ہمیں تو بس پرینام دکھانے ہوتے تھے اور جب آپ ایسا کرتے تھے تو آپ کی سفلتہ کا جشت منایا جاتا تھا اچھے گریڈ ملنے پر ڈیڈی ہمیں پرنگ سنامک آئس کریم پالا لے جاتے اور شاندار بنانا سلپٹ کھلاتے تھے آئس کریم کے چھے سکوپ اور باقی ساری چیزیں کئی بار میرے بھائی بہن اسکول میں اچھے گریڈ نہیں لا پائے اس لئے انہیں وہاں جانے کا موقع نہیں ملا وہاں جانے کا موقع ملنا بڑی بات تھی اس لئے ہم اس موقع کو جیتنے کے لئے زمین آسمان ایک کر دیتے تھے ڈیڈی کا نشاسن میرے لیے یہ مثال بن گیا ڈیڈی میرے آدرشت تھے اور میں چاہتا تھا کہ انہیں مجھ پر گروہ ہو مجھے یہ ڈر بھی رہتا تھا کہ میں انہیں کہیں راشنا کرتوں ان کا ایک درشن تھا نئی کہنے والے انسان بنو بھیڑ کے ساتھ چلنا کوئی بڑی اپلبدی نہیں ہے اصاد دھارن انسان بنو اپواد بنو میری کمپنی کے پرچار واقعی کی پرینڈنا مجھے یہیں سے ملی اس لئے میں نے کبھی نشا نہیں کیا انہوں نے کبھی اس بارے میں مجھے لمبے عبدیش نہیں دی لیکن میں ایسا بندہ نہیں بننا چاہتا تھا جو کوئی کام صرف اسی لئے کرے کیونکہ ہر کوئی اسے کر رہا تھا اور میں ڈیڈی کو نراش بھی نہیں کرنا چاہتا تھا ڈیڈی کی بدولت بارہ سال کی عمر میں ہی میری دنچریہ ایسی بن گئی جس پر سب سے کار ایک کشل سیو کو بھی گرب ہوتا کئی بار میں اوہ کرتا تھا اور لمبی سانسیں بھرتا تھا آخر میں بچہ تھا لیکن اس کے باوجود من ہی من خوش ہوتا تھا کہ میں اپنے سہپاتھیوں سے بہتر استیتی میں ہوں پتا کی وجہ سے ہی میں انوشاشن اور مانسکتہ کے شیطر میں باقی لوگوں سے بہت آگے تھا انہی کی بدولت میں نے سمرپن اور ذمہ داری کے بے حد مہتپون سبک سیکھے تاکہ میں جو حاصل کرنی کی ٹھان لوں اسے حاصل کر لوں ڈیڈی اور میں اس بارے میں مزاک کرتے تھے کہ انہوں نے مجھے سفلتا کی لط لگا دی اٹھارہ سال کی عمر میں میں اپنے غاربار میں ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ کمارا تھا بیس سال کی عمر میں میں نے ایک امیر علاقے میں اپنا خود کا گھر خرید لیا چوبی سال کی عمر میں میری وارشک آمدنی بڑھ کر ایک ملین ڈالر سے زیادہ ہو گئی اور ستائی سال کی عمرے تک میں آدھکار ایک روپ سے سیلف میڈ ملینئر بن گیا جبکہ میرا کاروبار پچاس ملین ڈالر آمدنی کر رہا تھا آج میرے پاس اتنا پیسہ اور سمپتی ہے کہ جیون بھر میرے اور میرے پریبار کے لئے کافی ہے کسی بچے میں بہت سی چیزوں کے لٹ ڈالی جا سکتی ہے ڈیڈی کہتے تھے کم سے کم میں نے کافی اچھی چیزوں کے لٹ ڈالی تم نے بہت اچھا پردرشن کیا ہے حالانکہ میں مانتا ہوں کہ مجھے اپنے ہاتھوں پر بیٹھنے پل میں موجود رہنے یا سمیں سمیں پر بیچ چیئر پر شانتی سے بیٹھنے کا ابھیاس کرنا پڑا کاروباری پستکوں کے دھیر یا سوا صدھار کے رہسی کو اجاگر کرتی ہے میں سنچائی پرینام کے صدھانت میں سچ مچ وشواس کرتا ہوں کیونکہ ڈیڈی کی مہربانی سے میں ہر دن اس پر عمل کرتا تھا اور آج نوبت یہاں تک آ پہنچیے کہ میں کوشش کرنے پر بھی اسے چھوڑ کر کسی دوسری طرح نہیں جی سکتا لیکن اگر آپ زیادہ تل لوگوں جیسے ہیں تو آپ کو اس پر زیادہ وشواس نہیں ہو رہا ہوگا اس کے بہت سے اس کاروں کا نبھو نہیں کیا ہے ساماج کے روپ میں ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے ہمیں مارکیٹنگ نے سممہت کر دیا ہے جو آپ کو کالپنک سمسیاؤں کا وشواس دلاتی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہیں اور پھر ان کا علاج کرنے کے لئے آپ کو ترنت سمادھان بھیج دیتی ہے ہم فلموں اور اپنیاسوں میں پری کتھا جیسے آنت میں وشواس کرنے کے لئے ساماجیک روپ سے کنڈیشن ہو چکے ہیں اس چکر میں ہم مہنت اور نیرنتر کام کرنے کے اچھے پرانے جیون مولی کو بھلا چکے ہیں آئیے ان اورودھوں کی ایک ایک کر کے جانچ کرتے ہیں آپ نے سنچائی پرینام کے صدھانت کے پرسکاروں کا نبھو نہیں کیا ہے سنچائی پرینام چھوٹے چھوٹے سمارٹ چینوں کے شنکھلا سے بڑے پرسکار حاصل کرنے کا صدھانت ہے میرے لیے اس پرکریہ کی سب سے روچک چیز یہ ہے کہ حالکہ پرینام بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن جس پل آپ قدم اٹھاتے ہیں وہ قدم مہت پون یا مشکل نہیں لگتا آپ اس رنیتی کا استعمال چاہے اپنی صدھارنے کے لئے کر رہے ہو سمبند صدھارنے کے لئے کر رہے ہو یا آرثیہ کستیتی یا کوئی دوسری چیز صدھارنے کے لئے کر رہے ہو یہ پریورتن اتنے سوشم ہوتے ہیں کہ مشکل سے دکھائی دیتے ہیں ان چھوٹے پریورتنوں کا طورنت کوئی پرینام دکھائی نہیں دیتا کوئی بڑی جیت نہیں ملتی کوئی پش پرسکار بھی نہیں ملتا تو پھر اس جنجٹ میں کیوں پڑے زیادہ تر لوگ سنچائی پرینام کے صدھانت کی سرالتہ کی وجہ سے فسل جاتے ہیں مثال کی طور پر آٹھ دن تک دوڑنے کے بعد بھی ان کا وجن زیادہ کم نہیں ہوتا میں یوگدان دینا چھوڑ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نگت پیسو کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ویسے بھی زیادہ بڑی رقم نہیں دکھ رہی ہے انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹے اور مہتوہین دکھنے والے قدم آگے چل کر ایک مہتوپون فرق اتپند کر دیں گے وشرتیں انہیں لمبے سمیہ تک لگاتار اٹھایا جائیں آئیے میں آپ کو کچھ وشرت ادھارہن دیتا ہوں چھوٹے سمارٹ چین پلس نیرندرتا پلس سمائے ایکول ٹو کرانتی کاری فرق جادوی پینی اگر آپ کے سامنے یہ وکلپ رکھا جائے کہ آپ اسی پل تین ملین ڈالر نکت لینا چاہیں گے یا پھر ایک اکیلی پینی لینا چاہیں گے جس کا مول اکتیس دنوں تک ہر دن دو گنا ہوتا رہی ہے تو آپ کسے چنیں گے اگر آپ نے یہ پرشن پہلے بھی سنا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو پینی کو ہی چننا چاہیے کیونکہ اسی وکلپ یا چین سے آپ کو زیادہ دولت ملے گی لیکن پھر بھی یہ یقین کرنا مشکل کیوں ہے کہ پینی چننے پر انت میں زیادہ پیسہ ملے گا کیونکہ پورسکار دکھنے میں بہت زیادہ سمیل لگتا ہے آئیے غور سے دیکھتے ہیں آئیے مان لیتے ہیں کہ آپ نگدی کا وکلپ چنتے ہیں اور آپ کا مطر پینی والا وکلپ چنتا ہے پانچوے دن آپ کی مطر کے پاس سولہ سینٹ ہے آپ کے پاس تین ملین ڈالر ہیں دسوے دن اس کے پاس پانچ درشملو بارہ ڈالر ہیں اور آپ کے پاس بہت بڑی دھنراشی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا مطر اپنے نڈنے کے بارے میں کیسا محسوس کر رہا ہوگا آپ اپنے ملین ڈالر خرچ کر رہے ہیں آپ کو اس میں بہت مزا آ رہا ہے اور آپ اپنی چنے ہوئے وکلپ پر بہت خوش ہیں بیس دن گزر جاتے ہیں اور آپ کیول گیارہ دن بچے ہیں لیکن پینی کا وکلپ چننے والے کے پاس اب بھی صرف پانچ ہزار دو سو تیتالیس ڈالر ہیں وہ اس مندو پر کیسا محسوس کر رہا ہوگا اس کے سارے تیاغ اور سکار آتما گرہاوار کے باوجود اس کے پاس کیول پانچ ہزار ڈالر ہیں دوسری طرف آپ کے پاس تین ملین ڈالر ہیں پھر سنچائی پرینام کمپاؤنڈ ایفیکٹ کے صدحانت کا ادرش جادو نظر آنے لگتا ہے ہر دن چھوٹے گھنیتی وکاس سے چکردھی ہوتی پہنی اکتیسوے دن دس لاکھ ساتسو سیتیس ہزار چار سو اٹھارہ دشملو چوبیس ڈالر بن جاتی ہے جو آپ کے تین ملین ڈالر سے تین گنی سے بھی زیادہ راشی ہے اس ادارن سے ہم دیکھتے ہیں کہ نیرنترتا کو لمبے سمیتہ قائم رکھنا اتنا مہتپون کیوں ہے ان تیسوے دن آپ کے پاس تین ملین ڈالر ہیں جبکہ پہنی چننے والے مطر کے پاس دو دشملو سات ملین ڈالر ہیں اس اکتیس دن کی دوڑ میں تیسوے دن وہ آگے نکلتا ہے جب اس کے پاس پانس دشملو تین ملین ڈالر ہوتے ہیں اور اس مہینے بھر کی میراثن ریس کے بلکل آخری دن آپ کا مطر آپ کو بری طرح پچھار دیتا ہے اس کے پاس آپ کے تین ملین ڈالر کے مقابلے دس لاکھ سات سو سیتیس ہزار چار سو اٹھارہ دشملو چوبیس ڈالر آ جاتے ہیں بہت کم چیزیں پینی کے چکرورتی جادو جتنی پرباوشالی ہوتے ہیں آششری جنگ بات یہ ہے کہ یہ شکتی آپ کی جیون کے ہر شیتر میں اسی طرح کا کمال دکھا سکتی ہے ایک اور ادھارن دیکھتے ہیں تین دوست تین دوستوں کو لیں جو ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں وہ اسی علاقے میں رہتے ہیں اور ان کے انوبھوتیاں کافی ملتی جلتی ہیں ان میں سے پرتی ایک سال بھر میں لگ بھگ پچاس ہزار ڈالر کماتا ہے وہ سب ہی شادی شدہ ہیں اور ان کا سواست تو وہ شریر کا وجن بھی عوصت ہے شادی کے بعد کا تونت پربھاؤ بھی تھوڑا تھوڑا دکھائی دینے لگا ہے پہلے دوست کو ہم لیری نام دے دیتے ہیں اور وہ وہی سب کرتا رہتا ہے جو ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے وہ خوش ہے یا وہ سوچتا ہے لیکن کبھی کبھا شکایت کرتا ہے کہ اس کے جیون میں کبھی کچھ نہیں بدلتا دوسرے دوست اسکوٹ کچھ چھوٹے لیکن مہتوہین دکھنے والے سکاراتمک پریورتن کرنے لگتا ہے وہ ہر دن ایک اچھی پستک کے دس پننے پڑھنے لگتا ہے وہ کام پر جاتے سمیہ یاترہ کے تیس منٹ تک پریرک آڈیو بھی سننے لگتا ہے اسکوٹ اپنے جیون میں پریورتن تو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ یہ کام بڑے پیمانے پر نہیں کرنا چاہتا اس نے حالی میں کٹوٹی کرنے والا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہم شاید ایک کپ اناچ کم کرنے کی بات کر رہے ہیں سوڈا کین کے بدلے میں سیلچر سپارکلنگ وارٹر کی باٹل کی بات کر رہے ہیں سینڈویچ پر میو کی جگہ مستر شاوس لگانے کی بات کر رہے ہیں یہ کیا جا سکتا ہے وہ ہر دن دو ہزار قدم زیادہ چلنے لگا ہے ایک میل سے کم اس میں بھی کوئی کام بھاری بہادوری یا بہت محنت کا نہیں ہے کوئی بھی یہ کر سکتا ہے لیکن اسکوٹ ان وکلپوں پر ٹکے رہنے کے لیے سنکل بوان ہے وہ جانتا ہے حالکہ یہ چین سرل ہے لیکن اس کا من انہیں چھوڑنے کے لیے آسانی سے للچا سکتا ہے تیسرا دوست بریٹ کچھ خراب وکلپ جنتا ہے وہ اپنے پری کاریکم زیادہ دیکھنے کے لیے حال ہی میں بڑی سکرین والا ایک ٹی وی خریدہ ہے وہ فوڈ نیٹورک پر دیکھی ریسیپیز کو اپنانے لگا ہے چیز والا پلاو اور مٹھائیاں اس کے پسنددہ وینجن ہیں اوہ اور اس نے اپنے پاریواری ککش میں ایک بار بھی بنا لیا ہے اور ہر سفتہ شراب بھی پینے لگا ہے کوئی بہت بری چیز نہیں ہے بریٹ بس زندگی میں تھوڑے مزے کرنا چاہتا ہے اور تھوڑا تناو رہیت ہونا چاہتا ہے پانچ مہینے بعد لیری سکوٹ یا بریٹ کے بیچ کوئی انتر دکھائی نہیں دیتا سکوٹ ہر رات تھوڑا پڑھتا ہے اور آفیس آتے جاتے سمیں آڈیو سنتا ہے بریٹ جیون کا آنند لے رہا ہے اور اچھی چیزیں کم کر رہا ہے لیری وہی سب کر رہا ہے جو وہ ہمیشہ سے کرتا رہا ہے حالکہ ہر ویقتی کبھی آوار الگ ہے لیکن پانچ مہینے کا سمیں اتنا لمبا سمیں نہیں کہ ان کی ستھی میں کوئی اصلی گراؤوٹ یا صدھار نہ چرا ہے سستو یہ ہے کہ ان تینوں کے بزن کی تلنا کرنے پر بھی آپ کو لگ بھگ شون یا انتر ملے گا وہ لگ بھگ سامان دکھیں گے دس مہینے بعد بھی ہمیں ان کے جیون میں کوئی مہتپون پریورتہ نظر نہیں آتا اٹھاروے مہینے میں ہمیں ان تینوں دوستوں کے ہلیے میں تھوڑا فرق دکھائی دے سکتا ہے لیکن پچیسوے مہینے کے قریب یہ انتر کافی سپشٹ ہو جاتا ہے اور اسے نہ پا جا سکتا ہے ستائیسوے مہینے میں ہمیں کافی فرق نظر آنے لگتا ہے اور اکتیسوے مہینے تک تو آشری جنک پریورتن دکھائی دیتا ہے بریڈ اب موٹا ہو چکا ہے جبکہ سکوٹ چھرہرا ہو گیا ہے ہر دن ایک سو پچیس کیلوریاں کم کرنے کی بدولت اکتیس مہینے میں سکوٹ کا وزن تیتیس پانڈ کم ہو گیا ہے اکتیس مہینے ایک ویل ٹو نو سو چالیس دن نو سو چالیس دن گونا ایک سو پچیس کیلوری بٹے دن ایک ویل ٹو ایک لاکھ سترہ ہزار پانچ سو کیلوری بٹے پیتیس سو کیلوری پرتی پانڈ تیتیس دشم لہ پانچ پانڈ بریڈ نے اتنے ہی سمیع میں ہر دن صرف ایک سو پچیس کیلوری زیادہ کھائی جس سے اس کا وزن تیتیس دشم لہ پانچ پانڈ بڑھ گیا ہے یعنی اب اس کا وزن سکوٹ سے سرسٹ پانڈ زیادہ ہے لیکن فرق وزن سے زیادہ مہت پونڈ ہے سکوٹ نے اچھی پستکیں پڑھنے اور آتما سدھار کی آڈیو سننے میں لگ بگ ایک ہزار گھنٹوں کا نیویش کیا ہے اپنی سترکت گیان پر عمل کرنے میں اسے ایک پرموشن اور ویتن بردھی مل چکی ہے سب سے اچھی بات اس کا ویوہیک جیون سکھت ہے بریڈ وہ آفیس میں دکھی ہے اور اس کا ویباس انکٹ میں ہے اور لیری لیری کافی کچھ ویسا ہی ہے جیسا وہ ڈھائی سال پہلے تھا فرق صرف اتنا ہے کہ اب وہ اس کے بارے میں زیادہ کٹو ہے سنچائی پرینام کی زبردست شکتی اتنی ہی سرل ہے جو لوگ سنچائی پرینام کے صدھانت کا استعمال اپنے لاب کے لئے کرتے ہیں اور ان کے جو سمککش ایسا نہیں کرتے یا جو اس کا استعمال اپنے خلاف کرتے ہیں ان کے بیچ اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے کہ اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی یہ چمتکاری دیکھتا ہے جادو یا کوانٹم لیپ کی طرح جو یکتی سنچائی پرینام کے صدھانت کی سکارات مک پرکرتی کا استعمال کرتا ہے وہ 31 مہینے یا 31 سال بعد راتوں رات سفل نظر آتا ہے واسطہ میں اس کی بھاری سفلتہ ان چھوٹے چھوٹے سمارٹ چینوں کا پرینام تھی جنہیں اس نے لمبے سمیت تک نرانتر کیا لہر پربھاؤ میں جانتا اوپر بتایا ادھارن کے پرینام بہت آشری جنگ دیکھتے ہیں لیکن ماملہ اس سے بھی زیادہ گہرا ہے دراصل ایک چھوٹے پریورتن سے اس سے بھی زیادہ مہت پر پربھاؤ پر سکتا ہے کیونکہ اس سے ایک اپرتیاشت اور بینا سوچا لہر پربھاؤ شروع ہو جاتا ہے آئیے بریڈ کی ایک بری عادت کو مائکرو سکوپ کے نیچے رکھ دیتے اکثر بھاری بھوجن کرنا تاکہ ہمیں بہتر سمجھ سکیں کہ سنچئی پرینام کا سدھانت ایسا لہر پربھاؤ پن کر سکتا ہے جس کا نکار آتما کسر آپ کے پورے جیون پر پڑتا ہے بریڈ فوٹ نیٹ ورک سے ریسیپی سیکھ کر موفن لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ کسی دوسرے کو فرق سمجھ میں آئے زیادہ خانی کی وجہ سے بریڈ رات میں السانی لگتا ہے جاگتے سمی بھی اس میں آلز بھرا ہوتا ہے جس سے وہ چڑڑ چڑڑا ہو جاتا ہے چڑڑے پن اور نیند کی کمی سے اس کے کام کاج پر اثر لگنے لگتی ہے تناؤ دور کرنے اور آرام دہ محسوس کرنے کے لیے وہ اور زیادہ بھاری بھوجن کرتا ہے تناؤ آپ سے کرانے میں ماہر ہوتا ہے اور جو وہ پہلے ہر دن کرتا تھا اب اس کا ایک کرنے کا من نہیں ہوتا پتنی کو برا لگتا ہے کہ وہ اسے گھومنے نہیں جانے کو یکتی گت مان لیتی ہے پتنی کے سات ساجہ گتی ویدیوں کی کمی اور تازہ ہوا و و و یائیام کی کمی کی وجہ سے بریٹ کو اب وہ انڈورفن پرواہ نہیں ملتا ہے جس کی بدولت وہ پہلے اس ساہی اور ترو تازہ محسوس کرتا تھا کیونکہ اب وہ پہلے جتنا خوش نہیں رہتا اس لئے وہ خود میں اور دوسروں میں غلطیاں نکالنے لگتا ہے اور اس کی پتنی کی تعریف کرنا چھوڑ دیتا ہے اسے اپنا شریر تھلتل محسوس ہونے لگتا ہے جس سے اس کا آت مرشواز کم ہو جاتا ہے وہ خود کو کم آکرشک ماننے لگتا ہے اور وہ کم رومانٹک بھی ہو جاتا ہے بریڈ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کی اوڑجا اور پریم کی اس کمی کا پتنی پر کیسا پربھاؤ پڑ رہا ہے وہ تو بس اتنا جانتا ہے کہ اسے سیکس سے بچنا ہے اس چکر میں وہ دیر رات تک ٹی وی دیکھنے لگتا ہے کیونکہ یہ آسان کام ہے اور اس سے اس کا من بہل جاتا ہے اس کی دوری کو محسوس کر کے اس کے پتنی شکایت کرنے لگتی ہے اور پھر مانگ کرنے لگتی ہے جب اس سے کام نہیں بنتا تو وہ اپنی رکشہ کرنے کے لیے بھاؤنات مکروب سے دور ہونے لگتی ہے وہ اکیلا پن محسوس کرنے لگتی ہے اسی لئے وہ اپنی اورجہ اپنے کام میں لگانے لگتی ہے اور سہہچاری کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اپنی سہیلیوں کے ساتھ زیادہ سمیں بتانے لگتی ہے پروش اس کے ساتھ سلٹ کرنے لگتے ہیں جس سے وہ ایک بار پھر آکرشک محسوس کرنے لگتی ہے وہ بریڈ کو دھوکا تو نہیں دیتی لیکن بریڈ من ہی من سمجھ جاتا ہے کہ کس تو غلط ہے دکت یہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پیتا کہ اس کے سمجھ سیاؤں کی جڑ اس کے برے چین اور ویہوار ہیں اس کے بجائے وہ اپنی پتنی میں دوش نکالنے لگتا ہے سامنے والا غلط ہے یہ وشواز کرنا کتنا آسان ہوتا اپنے اندر جھانک کر نہیں دیکھنا اور اپنے کچرے کی صفائی کرنے اس نے اپنے دوست سکار کی طرف یکتی گت وکاس کی پستک پڑی ہوتی تو اسے پتا چل سکتا تھا کہ وہ اپنی نکار آتمک عادتوں کو کیسے بدلے بریٹ کے لیے یہ دربھاگی پون تھا لیکن اس کے ہر دن کے چھوٹے چھوٹے چین اسے جو لہر اٹھی وہ اس کے نرنیوں کو دوہرانی کی بجائے ہر دن انشاشن کو دوہرانی کے ایسے ہی پرنی ملتے ہیں یہ اتنا ہی سرل ہے پری سمیں تک نرنترتہ سے کام کرنے پر پری پوری پوری پشتتہ سے دکھائی دینے لگتے ہیں اسے بھی بہتر ان کا نمان بھی لگایا جا سکتا ہے سنچائی پری نام کا نمان لگایا جا سکتا ہے اور اسے ماب جا سکتا ہے یہ بہترین خبر ہے کیا یہ جاننے سے آپ کو تسلی نہیں ملتی کہ آپ کو اپنے جیون کو بہت اچھا بنانی کیلئے بس چھوٹی چھوٹے قدم اٹھانے اور لمبے سمیں تک نیرنتر اٹھانے ہے کیا یہ بہادوری اور زبردستر شکتی کے اس بھاری پردرشن سے زیادہ آسان نہیں لگتا جس سے آپ تھک کر ہار جائیں گے اور بعد میں کسی دن دوسری کوشش کرنے کا سنکلپ لیں گے جب آپ پھر سے اصفل ہوں گے میں تو اس کے بارے میں سوچنے سے ہی تھک جاتا ہوں لیکن لوگ یہی کرتے ہیں سماج میں ہمیں بھاری پریاس کے مہان پردرشن کی سفلتہ میں اشواس کرنے کی عادت ڈال دی ہے یہ پوری طرح سے امریکی اعوذار نہ ہے سفلتہ پرانی پریبھا شاہ سنچی پرینام کے صدحانت کا سب سے چنوٹی پون پہلو یہ ہے کہ ہمیں کچھ سمیہ تک کاری کشلتہ اور نیرنتر تا سے محنت کرنی ہوتی ہے ہمارے دادہ دادی اس بات کو جانتے تھے اسی لئے وہ شام کو ٹی وی پر انفو مرشیلز تتھا کتی جانکاری دینے والے ویجی پن دیکھنے میں کام کرتے تھے سفلتہ کا رہست اب بھی یہ ہوتا تھا اور اب بھی یہ ہے کڑی محنت انوشاشن اور اچھی عادتیں یہ روچک ہے کہ دولت پرائیہ ایک پیڑھی کو لانگنی کی پرورتی رکھتی ہے بہت زیادہ سمپنیتہ سے اکثر چھوئی موئی مانسکتا بن جاتی ہے اور آلسی جیون شالی اتپن ہو جاتی ہے دولت مند پریواروں کے بچے خاص طور پر اس کا شکار ہوتے ہیں انہوں نے دولت اتپن کرنے کے لئے انوشاشن اور چریتر وکسط نہیں کیا اس لئے ان میں دولت کے مول لکھوے احساس یا سمجھ نہیں ہوتی جسے ٹک پائے ہمیں اکثر شاہی سنسکار کے مولیوں کو بھولا چکے ہیں امریکہ کی تین یا شاید چار پیڑھی نے بھاری دولت سمردھی اور آرام کا آنند لیا ہے اس تھائی سفلت اتپن کرنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لگن کڑی محنت اور مشکلیں سہنی کی شکتی جیسی چیز وہ آکرشک نہیں لگتی ہے اسی لئے ہم انہیں بھول چکے ہیں ہم نے اپنے پورویجیوں کے سنگھش کا سممان کرنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے جو بھاری پریشرم کیا اسے انشاشن کی نیو پڑی ان کے چریتر میں نکھار آیا اور نئی مورچوں پر سہاسک ویجائی پانی کا جو شت پن ہوا سست تو یہ ہے کہ آدم سنتوشتی نے سب مہن سمراجیوں پر 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 ڈالا ہے جس میں میش یونان روم سپین پورتگال فرانس اور برٹین کے سامراجی بھی شامل ہیں کیوں کیونکہ سفلتا کی طرح کوئی اسفل نہیں ہوتا پر پر حالی سمراجی اسی وجہ سے اسفل ہوتے دیکھے گئے لوگ سفلتا کے ایک نشرت اسطر پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر بہت زیادہ آرام دے ہو جاتے ہیں اور پریاز کرنا چھوڑ دیتے ہیں سمردھی سواست اور دولت کے لمبے دور کے بعد ہم آتم سنتوشت بن جاتے ہم وہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں جس کی بدالت ہم وہاں تک پہنچ تھے ہم اُبلتے پانی کے اندر تیارنے والے میڈھک بن جاتے ہیں جو کود کر اسی لئے سوطنطر نہیں ہوتا کیونکہ گرمی دھیرے دھیرے بڑھتی ہے اور اتنی خانی رہیت لگتی ہے کہ اسے سمجھ الادین کے جراغ جیسے ویچار کو نہیں خلی اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے سوفی پر لیٹ کر اپنے میل باکس میں چیک آکشت کر سکتے کر کر سکتے آگ پر چل سکتے دو ہزار ورش کے گرو کا چینل دیکھ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ سب پیسے اینٹنی والے ویجیапن ہیں جو آپ کی کمزوریوں پر حملہ کر کے آپ کو للچا رہے ہیں اصلی اور سفلتا پانی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے ہر لمبے سمیں تک کرنا پڑتا ہے سفلتا کی طرح کوئی اسفل نہیں ہوتا کیا ادھارنا کو اسپشٹ کرنے کے لیے میں ایک اصل کہانی بتانے چاہوں گا سینڈ ڈییگو میں سمدر تر پر میرے گھر کے پاس ایک بہترین نیا ریسٹرون کھلا شروعات میں وہ ہمیشہ چمچماتا رہتا تھا مالکن ہر گراہ کے طرف خوش نما سواگت کرنے والی مسکان بکھیڑتے رہتی تھی سیوہ بے جور تھی مینجر خود آ کر اس کا آشوہ سن دیتا تھا اور بھوجن زبردست تھا جلد ہی لوگ وہاں کھانے کے لئے لائن لگانے لگے اور انہیں بیٹھنے کے لئے ایک گھنٹے سے زیادہ سمیہ تک انتظار کرنا پڑتا تھا لیکن پھر دربھاگی سے ریسٹرون کے سٹاف نے اپنی سفلتہ کوئی ستھائی مان لیا مالکن گھمنڈی ہو گئے ستاف روخہ بیاوار کرنے لگے ویٹر پوشاک کے ماملے میں لاپروہ ہو گئے اور بھوجن کی گنوطہ کبھی اچھی تو کبھی خراب ہونے لگی 18 مہینوں کے بھیتر ہی وہ ریسٹرون تھف ہو گیا وہ اپنی سفلتہ کی وجہ سے اسفل ہو گئے یا یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کی وہ اسی لئے اسفل ہوئے کیونکہ انہوں نے وہ کرنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے وہ پہلے سفل ہوئے ان کی سفلتہ نے ان کے درشتنگ کون کو ڈھک لیا اور وہ آلسی ہو گئے مائکرو ویو مان سکتا سنچائی پرینام کی شکتی سمجھنی پر آپ فٹ پرینام کے پیقش سے چھٹکارہ پالیں گے یہ وشوہ سے کہ سفلتہ اتنی ہی جلدی ملنی چاہیے جتنی تیزی سے آپ کا فاس فوڈ ملتا ہے آپ کی میگی بنتی آپ کی تیس منٹ کی فوٹو پروسیسنگ ہوتی ہے آپ کی اوور نائٹ ڈاک آتی ہے مائکرو ویو انڈے ترنت گرم پانی اور ٹیکس میسیجنگ پریابت ہے خود سے وعدہ کریں کہ آپ لوٹری جیتنے کی امید ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ دیں گے کیوں کیونکہ سستو یہ ہے کہ اس میں آپ کیول ویجیتہ کی کہانی سنتے ہیں اور کروڑوں ہسفل لوگوں کی کہانیاں نہیں سنتے جس ویکتی کو آپ جوئے کہ مشین کے سامنے اچھلتے کوتتے یا ٹی وی پر بڑا چک تھامے دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس سے پہلے سیکڑوں موقعوں پر اس کے لٹری نہیں لگی تھی اگر ہم سکارات مک پرینام کی گھنیتی سمبھاؤنا کی جانج کریں تو سمبھاؤنا شونی کا قریب ہوتی ہے یعنی آپ کے پاس جیتنے کا شونی آؤسر ہوتا ہے سٹمبلنگ آن ہیپینس کے لیکھک اور ہارورٹ کے منو ویگیانک دینیل گلبرٹ کہتے ہیں کہ اگر ٹی وی پر میں جید گیا کی بجائے لوٹری میں ہارنے والا ہر یکتی تیس سیکنڈ میں میں ہار گیا کی گھوشنا کرے تو ایک ہی ٹراؤ میں اسفل ہوئے لوگوں کو لگ بھگ نو سال کا سمیں لگ جائے جب آپ سمجھ جاتے ہیں ہوگا وہ ابھیاس کرنے کے لیے صبح جلدی اٹھا اور جب باقی سب نے ابھیاس کرنا چھوڑ دیا اس کے بعد بھی وہ لمبے سمیں تک ابھیاس کرتا رہا اس نے اسفلتہ اکیلے پن کڑی محنت اور نراشہ کے بھاری درد وہ کنٹھا کا سامنا کیا تب کہیں جا کر وہ نمبر ون بن پایا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پستک کے انتھ تک یا اس سے بھی پہلے اپنے دل کے جاتے ہیں تو انتتہ آپ کا جیون پری کتھ جیسا بن جائے گا کیا میں نے اپنی بات اچھی طرح سے کہ دیا ٹھیک ہے اب ہم اگلے ادھیائے میں چلتے جہاں ہم اسے ایک گھٹک پر دھیان کیندرد کریں جو آپ کے جیون کو نیاندرد کرتا ہے ہر ویجائے یا پراج سفلتا یا اسفلتا اسی سے شروع ہوتی ہے آپ کے جیون میں اس وقت جو بھی آپ کے پاس ہے یا نہیں وہ اسی وجہ سے ہے اسے بدلنا سیکھ لیں گے تو آپ زندگی بدل سکتی ہے آئیے جانتے ہی کہ یہ کیا ہے سنچائی پرینام کے صدحانت کا لاب لیں ہم سب سنسار میں ایک جیسی حالت میں آتے ہیں ننگے ڈرے ہوئے اور اجیانی اس بھاوی پرویش کے بعد ہمارا جیون انت میں جو ہوتا ہے وہ ان وکلپوں کا سنچائی پرینام ہوتا ہے جنہیں ہم نے چنا تھا یا پھر ہمیں اس سے دور بہت دور لے جاتے اس بارے میں سوچیں آپ کے جیون میں ہر چیز آج اس لئے ہے کیونکہ آپ نے پہلے کسی چیز کا وکلپ جنا تھا چین آپ کے ہر پرینام کا مول کارن ہے ہر چین سے ایک ویہوار شروع ہوتا ہے جو سمیہ کے یا نہیں جائیں کس سے شادی کریں کار چلانے سے پہلے وہ آخری پیک پیئے یا نہ پیئے گف شپ میں شامل ہو یا چھپ رہے ایک اور سمبھاوید گراہک پروسپیکٹ کو فون کریں یا دن کو یہی ختم کر دیں ہر چین آپ کے جیون کے سنچائی پرینام کو پرہوید کرتا ہے یہ ادھی آپ کو ان چین وں کے بارے میں جاگ رک بنائے گا اور انہیں کرنے کو پریرد کرے گا جو آپ کے جیون کے وستار کا سمرتھن کرتے ہیں جٹل لگتا ہے لیکن آپ اس کی سرلطہ سے احران رہ جائیں گے اس کے کیا کر رہا ہوں جسے کرنے کا میں چیتر نرد نہیں لیا ہے پھر بھی میں اس دن کر رہا ہوں میں اپنے خود کے جیون اور کریئر میں جن اچو گرنیتیوں کا استعمال کیا ہے اور سنچائی پرینام کے سدھانت سے سشکت بنایا ہے انہیں اپنا کر آپ نرد کی رہسی پکڑ کو ڈھیلا کر پائیں جو آپ کے جیون کو کم تر بنا رہے ہیں اور آپ کو غلط دشا میں کھیج رہے ہیں آپ مرکتہ کی دشا میں جانے سے پہلے پاؤز بٹن دبا دیں گے آپ آسانی سے نردنے لینے لگیں جو ایسے ویہوار اور عادتوں کی اور لے جائیں گے جن سے آپ کو ہر بار فائدہ ہوگا آپ کی سب سے بڑی چنوٹی یہ نہیں ہے کہ آپ جان بوچ کر برے چین کر رہے ہیں اگر یہ بات ہوتی تو اسے صدھار نہ آسان تھا آپ کی سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ آپ اپنے چین نیند میں کر رہے ہیں آتے ہیں مثال کے طور پر کیا آپ کبھی اپنے کام میں لگے تھے اور جیون کا آنند لے رہے تھے لیکن تب ہی اچانک آپ نے ایک مرکھتا پون چین کر لیا یا کئی چھوٹی چھوٹے ایسے چین کر لیا جن سنت تا آپ کی کھڑی محنت اور پرگتی پر پانی پھر گیا وہ بھی بینہ کسی پشت کارن کے آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی محنت پر پانی پھر دیں لیکن اپنے نیند کے بارے میں نہیں سوچ کر زوکھی اور سمبھاویت پریناموں کو نہیں تولنی کی وجہ سے آپ کو ایسے پرینام ملے جنہیں آپ نہیں چاہتے تھے شروع میں کوئی بھی موٹا ہونے دیوالیا ہونے یا طلاق لینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے لیکن اکثر اگر ہمیشہ نہیں تو چھوٹے چھوٹے بورے جینوں کے شنکلہ سے ہمیں یہ پرینام ملتے ہیں ہاتھی نہیں کٹتے ہیں کیا آپ کو کبھی کسی ہاتھی نے کٹا ہے مچھل کے بارے میں کیا گئیں گے جیون کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کٹتی ہیں اور نقصان پہنچ جاتی ہیں کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی غلطیاں ایک پل میں کسی کریئر یا پرتیشتہ کو تباہ کر سکتی شام کپک کا دوست ہوتا ہے ظاہر ہے اس طرح کہ برے چین کے بڑے پرنام ہوتے ہیں لیکن اگر آپ نے عطیت میں کوئی ایسا کام کیا ہے تب بھی اس پستک میں ہمارا سروکار اسادھارن بڑے قدموں سے نہیں ہے جن کی وجہ سے ہمیں دکھت پرنام یا کیلہ پنجھل چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اوش امبھاوی روپ سے بھوش سوچ دھنگ سے آپ سفلت کی گاڑی کو پٹری سے اتار دیتی ہے چاہے وہ مرکت پون کپٹ دم بھی ویہوار یا سکار آتمک چینوں کے ویش میں چھپے ہوں یہ خاص طور پر ہانی کارک ہوتے ہیں یہ مہتوہین دکھنے والے نیڑنے آپ کو درشا سے پوری طرح بھٹکا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے ان پر دھیان نہیں دیا آپ ادھر ہو جاتے دھیان رہیت ہوتے ہیں اور ان چھوٹے کاریوں سے انجان رہتے ہیں جو آپ کو درشا سے بھٹکا دیتے ہیں سنچائی پرینام نے کیا کر دیا آپ نے تو سواست وردک بھوجن کا دن برباد کر دیا اور آپ کو بھوگ بھی نہیں لگ رہی تھی آپ تھوڑی نہیں پڑتا آخر کیا ہو جاتا ہے ان سب ماملوں میں ہوتا یہ ہے کہ آپ خود کو بینہ سوچے چین کرنے کی انومتی دے رہے ہیں اور جب تک آپ اچیتن روپ سے چین کریں گے تب تک آپ اس اپر بھاوی ویہوار کو بدلنے کا چیتن سجھاؤ نہیں کر سکتے اور کھڑوس بوس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں اگر وہ چکل کھوڑ سہکرمی نہیں ہوتا تو مجھے وہ پرموشن مل جاتا میں ہمیشہ برے موڈ میں رہتا ہوں کیونکہ میرے بچے مجھے غصے سے پاگل کر دیتے دوسروں کی اور انگلے اٹھانے کے ماملے میں ہم خاص طور پر 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 پتیبہ شالی ہوتے ہیں جب رومانٹک سنبندوں کی بات آتی آپ ہمیشہ ہی مانتے ہیں کہ آپ پوری طرح سے صحیح ہیں اور بدلنے کی ضرورت صرف سامنے والے کو ہے کس سال پہلے میرا ایک دوست اپنی پتنی کے بارے میں اپنی پتنی لیے جنرل لکھنے کا نیرنے لیا پورے سال تک ہر دن میں اس میں کم سے کم ایک چیز لکھی جس کے لیے میں اس کی تعریف کرتا تھا جس طرح وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ویہوار کرتی تھی جس طرح وہ ہمارے کتوں کی پرواہ کرتی تھی جس طرح وہ ہر رات کو اچھے سے بستر تیار کرتی تھی اور جس طرح وہ سوادرشت بھوجن بناتی تھی یا جس اندر طریقے سے اس نے اس دن بال سوار رہی تھے جو بھی ہو میں اپنی پتنی میں ایسی چیزوں کی تلاش کی جن سے میں پرواہ ویت تھا یا جن سے ایسے گن وششت تائیں یا یوگیت پرکٹ ہوتی تھی جس کی میں تاریف اور قدر کرتا تھا میں پورے سال گوپنی طریقے سے ان سب ہی کو لکھتا رہا اس سال کے انتے تک میرا پورا جن بھر گیا تھا جب میں نے اگلے تھانکس گیونگ پر اسے جن تو خوشی کے مارے رونے لگی اس نے کہا کہ یہ وہ سب سے اچھا 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 جو اسے کبھی ملا تھا اس BMW سے بھی زیادہ اچھا جو میں نے اس کے جنم دن پر اسے دی تھی مزیدار بات یہ ہے کہ اس اچھا اچھا پر سب زیادہ پر پڑھا وہ میں تھا جنرل لکھنے کے اس کام نے مجھے اپنی پتنی کے سکارات مق پہلو پر دھیان کے اندرت کرنے کے لئے مجبور کر دیا میں چیتن روپ سے ان سب چیزوں کی تلاش کرنے لگا جو وہ صحیح کر رہی تھی اس ردے سے محسوس کی گئی ایک آگرطہ نے ہر اس چیز کو ٹھک لیا جس کی میں شکایت کر سکتا تھا اگر میں جنرل نہیں لگتا میں ایک بار پھر اس سے گہرا پریم کرنے لگا شاید پہلی سے بھی زیادہ کیونکہ میں اس کے زیادہ اس پشت گونوں کی بجائے اس کے سوہبھاؤ اور ویہوار کی سوش متکشت تاؤں کو دیکھ رہا تھا میں نے دن جنرل میں لکھنے کے لیے اور بھی زیادہ چیزیں ملنے لگی میں اس کے پرتی کیوں گھر تک کی تھا اس کے سارے کارنوں کو لکھنے میں میں نے ہر دن لگ بھگ پانچ منٹ لگائے تھے لیکن اس چھوٹے سکام کا چین کرنے کا پرینام یہ ہوا ہوا ہمارے ویہوار جیون کے سروشیشت برسوں میں سے ایک بن گیا اور تب سے یہ بہتر ہوتا چلا گیا ہے میرا نبھو سننے کے بعد میرے دوست نے بھی اپنی پتنی پر کیندر جنرل لکھنے کا نیرنے لیا کچھ مہینوں میں اس کا ویہوار جیون پوری طرح بدل گیا پتنی کے سکاراتما گھنوں کی تلاش کرنے اور ان پر دھیان کی اندر کرنے کا چین کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بارے میں دوست کا درشتی کون بدل گیا جس سے اس کے پرتی دوست کا بھی بدل گیا پرینام یہ ہوا کہ پتنی پرتی چین بھی بدل گئے چکر چلتا رہا یا ہمیں یہ کہنا چاہیے چکر بردھی ہوتا رہا ہم سبھی سیلف میڈ یعنی سوان نرمی تھے لیکن صرف سفل لوگ ہی اس کا شریع لیتے ہیں میں 18 سال کا تھا جب میں نے ایک سمینار میں ویاکتی ذمہ داری کا ویچار سنا اس اودھار نے میرے پورے جیون کا کائی قلب کر دیا تھا اگر آپ باقی کی پستک فیک کریں کبھل اس ایک اودھار نا کا بھی تب بھی دو تین سال میں آپ کا جیون اتنا بدل جائے گا کہ آپ کے پریوار والوں اور مطروں کو آپ کے پرانے سوروک کو یاد کرنے میں مشکل آئے گی جس سمینار میں میں 18 سال کی عمر میں گیا تھا اس میں وقت نے پوچھا کسی سمبند کو کارگر بنانے کی کتنی پرتیش ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے میں کشور تھا اس لئے پریم کے معاملے میں میں سب کچھ جانتا تھا ظاہر ہے میرے پاس سارے جواب تھے یا کم سے کم اس وقت میں ایسا سمجھتا تھا میں چلا کر بولا 50 50 یہ بہت پشت تھا دونوں ہی لوگوں کو برابر ذمہ داری لینی چاہیے ورنہ سمبند کو نقصان ہوگا 51 49 کسی دوسرے نے چلا کر کہا اور یہ ترک دیا کہ آپ کو سامنے والے سے زیادہ ذمہ داری لینی چاہیے کیا آتم تیاغ اور ادھارتہ سمبند کی نیو نہیں ہے ایک اور نے کہا 80 20 پرشکشک وائیڈ بورٹ کی اور مڑا اور وہاں اس نے بڑے بڑے کالے اکشاروں میں لکھا 100 0 سمبند سفل ہو پائے گا ورنہ سیئوں کے بھروں سے چھوڑا گیا سمبند کبھی بھی کمزور پڑ سکتا ہے مجھے اس کی امید نہیں تھی لیکن میں نے جلدی سمجھ لیا کہ یہ ادھار نہ میرے جیون کے پرتیخ شیطر کا کس طرح کائی قلب کر سکتی ہے اگر میں اپنے انبھو کی سو پردرش ذمہ داری لوں اپنے سارے چین اور پرشتیتیوں پر اپنی ساری پرتکریاں کی ذمہ داری لوں تو اس کا مطلب ہے کہ شکتی میرے پاس ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز مجھ پر نربھر کرتی ہے میں جو کیا جو نہیں کیا میرے ساتھ ہونے والی چیز پر میں نے کیسی پرتکریا کی ہر چیز کے لئے میں اور صرف میں ہی ذمہ دار تھا میں جانتا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ اپنے جیون کی زمیداری لیتے ہیں مجھ آس تک ایسا ایک بھی وقت نہیں ملا جس نے یہ نہیں کہا ہو زائر ہو اپنے جیون کی زمیداری لیتا ہوں لیکن پھر آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر لوگ اس انسار میں کس ترہ کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ زمیداری نہیں لیتے ہیں آپ دیر سے اس لئے پہنچ کیونکہ پرنٹر ویست تھا شاید آپ کو آخری منٹ تک انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا سہکرمی نے پرستودی گڑھ بڑھ کر دی کہ آپ کو اسے دینے سے پہلے خود جانچ نہیں چاہیے تھی اتار کے کشور بیٹے سے آپ کی پٹری نہیں بیٹھ رہی ہے اس اچھی پستک اور کلاس جن میں آپ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اس کام کو ڈھنگ سے کیسے کیا جائے آپ جو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کے لئے جو کیا جاتا ہے اس پر آپ جو پرتکریا کرتے ہیں اس کے لئے بھی آپ اکیلی ذمہ دار ہیں اس اشکت کرنے والی مان سکتا نے میرے جیون میں کرانتی کرتی اس کا مطلب یہ تھا کہ بھاگ کی پرستتیاں یا صحیح ستتی مہت پور نہیں تھی جو کچھ ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا اس کے لئے میں مجھ پر نیر بھر تھا اس کے باوجود میرا خود پر سو پر نینتر تھا اس طرح میں عطیت ورط مان اور بھوش کا شکار ہونے کے آدھکار ایک روپ سے سوط انتر ہو گیا یہ چین کر کے میں جیک پور جیت لیا کیونکہ اس کے بعد میرے پاس اپنے بھاگی کو نینتر کرنے کی اثر میں شکتیاں تھی بھاگی شالی بننا شاید آپ خود کو دربھاگ شالی مانتے یہ تر اصل بہانہ ہے آپ بہد امیر خوش اور سوست بنتے ہیں یا دیوالیا ڈیپریشن کا شکار یا سوست ہوتے ان دونوں کے بیچ کا ایک ماتر فرق یہ چین ہے جو آپ خود کرتے ہیں کسی دوسری چیز سے فرق نہیں پڑتا جہاں تک بھاگی کی بات ہے ہم سب بھاگی شالی ہیں اگر آپ جیوی تھے سوست ہیں اور آپ فریز میں تھوڑا سا بھوجن ہیں تو آپ بہت بھاگی شالی ہیں ہر ایک کے پاس بھاگی شالی ہونے کیونکہ سواست اور جیون نیاپن کی بنیادی چیزیں ہونے کے بعد بھاگی کا مطلب چینوں کی شنک لائے میں ایک بار ریچارڈ برانسون سے پوچھا تھا کی کیا انہیں ایسا لگتا ہے جیسے بھاگی نے ان کے سفلتہ میں بھومی کا نبھائی ہو اس پر ان کا جواب تھا ہاں ہم سبھی بھاگی چاہے آپ اس بات کو پہچان پائیں یا نہ پہچان پائیں بھاگی ہر دن ہماری مدد کرتا ہمارے ساتھ ہر سمیں بھاگی چیزیں ہوتی ہیں میں کسی دوسرے سے زیادہ یا کم بھاگی شالی نہیں رہا ہوں فرق یہ ہے کہ جب بھاگی میری مدد کرنے میرے سامنے آیا تو میں نے اس کا فائدہ اٹھا لیا میں یہ بتانا چاہوں کہ میرے حساب سے ہم جو پرانی سکتی اکثر سنتے ہیں وہی پریابت نہیں ہے بھاگی تب ہوتا ہے جب اوسر اور تیاری کا ملن ہوتا ہے میرا ماننا ہے بھاگی کے دو اور مہت پون گھٹک بھی ہوتے ہیں بھاگی شالی بننے کا پون فارمولا تیاری یعنی وقتی گد وکاس نظریہ یعنی وشویس وہ مان سکتا پلس اوسر آپ کے سامنے کوئی اچھی چیز آنا پلس کار اس کے بارے میں کچھ کرنا ایکول ٹو بھاگ آپ پہلے تیاری کو جانتے تیاری جب آپ لگاتار خود کو بہتر کرتے ہیں اور اپنی یوگیتاؤں گیان وششہ گیتہ سنبند و سنسادھنوں کو بڑھانے پر دھیان کے اندرز کرتے ہیں تو آپ بڑے اوسروں کے سامنے آنے پر ان کا لاب لینی کی سکھت استدھی میں ہوتے جب بھاگی چمکتا ہے تب آپ بیونس جیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ مشہور بات کہی تھی میں جوا کھیلنا پسند نہیں کرتی لیکن اگر کوئی چیز ہے جس پر میں داؤن لگانا چاہوں گی تو وہ میں خود پر داؤن لگانا چاہوں گی نظریہ یہی پر بھاگی زیادہ تر لوگوں کی پکڑ سے دور ہو جاتا ہے حالکہ سر ریچڈ کی بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ بھاگ ہر دن مدد کرنے کے لیے ہماری چاروں طرف موجود رہتا ہے موکی مددہ یہ ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے مددے کی بات یہ ہے کہ آپ بات چیتوں اور پرستیتوں کو بھاگی شالی مانتے ہیں یا نہیں آپ جس کی تلاش نہیں کر رہے ہیں اسے نہیں دیکھ سکتے اور آپ جس میں اشواس نہیں کرتے ہیں اس کی تلاش نہیں کر سکتے آو سر اپنا بھاگی خود بنانا سمبھا ہو ہے لیکن جس بھاگی کی میں ہا بات کر رہا ہوں اس کی یوجنہ نہیں بنائی جاتی ہے یا یہ امید سے زیادہ جلدی یا الگ طریقے سے پرکٹ ہوتا ہے فارمولی کی سوستہ میں بھاگی کو ویوش نہیں کیا جاتا ہے یہ اکثر اپنی مرضی سے سامنے آتا ہے بھاگی کو آپ کے سامنے چاہے کوئی بھی لائیا ہو برماند اشور بھاگی شالی تابیز یا سنا اسی لئے نہیں سنا کیونکہ اس نے سامنے آنے والی بھاگی شالی چیزوں پر کام نہیں کیا تو اب آپ اس بات پر رونا چھوڑ دیں کہ آپ کو کیسے پتے دیئے گئے ہوں یا آپ نے کتنی بڑی ہاروں کو جھیلا ہو اور آپ کے سامنے کتنی وکٹ پریستیت آئی اصن کی لوگوں کے سامنے آپ سے زیادہ گمبھیر سمجھ جائیں اور زیادہ بڑی بادھائیں ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ زیادہ امیر اور زیادہ سنتوشت ہیں بھاگ یہ سب کو سمان اوسر دیتا ہے بھاگ یہ سب کا چمکتا ہے لیکن آپ کو سر پر چھاتا لگانے کی ٹب وینچر میں ساجدار بنا تھا میں اس میں کافی پیسوں کا نویش کیا الگ وقت دو سال تک اتھا محنت کی لیکن اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے ساجدار نے خراب پربندن کیا تھا اور پوریے پیسے خرچ کر دیئے تھے کل ملا کر مجھے تین لاک تیس ہزار ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا میں اس پر مقدمہ دائر نہیں کیا سستو یہ ہے کہ بعد میں ایک وقت دستیدی کے لئے اسے ادھار بھی دیا نشکرش یہ تھا کہ نقصان میری غلطی ہے میں اس کی پرشت بھومی اور وقت چرطر کی اچھی چھانبین کیے بنا ہی اس ساجدار نہ صرف میں نے سمند اور ویوسائی کو شروع کرنے کا خود چین کیا بلکہ میں بار بار اس پشت لال جھنڈوں اور چیتاؤنی کے سنکیتوں کو نظر انداز کرنے کے لئے آگامی چین بھی کیے تھی کیونکہ میں ویوسائی کے لئے پوری طرح ذمہ دار نہیں ہونے کا چین کیا اس سوچتا ہوں کہ آج بھی میں یہی چین کرتا اب میں آپ کو چنوٹی دیتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں آپ کے ساتھ چاہے جو بھی ہوا اس کی پوری ذمہ داری لیں اچھی یا بری چیز ویجائے یا پراجائے اس کی ذمہ داری لیں میرے مارک درشک جم رون نے کہا دیں گے اس تحثی کو پہچانی کہ جب آپ اپنے چینوں کے لئے ذمہ داری لیتے ہیں تو آپ ستنتر ہو جاتے ہیں یہی سمجھ ہے کہ آپ نیانترن اپنے ہاتھ میں لینے کا چین کریں آپ کا رہیسی میں ہتھیار آپ کا سکور کار اب میں آپ کو ایک بہترین رنیتی بتانے والا کرتب وینشت اور وفادار سینیکوں کی طرح ایک کتار میں کھڑی کر دیتے ہیں اسی پل اپنے جیون کا ایک شیطر چن لیں جس میں آپ سب سے زیادہ سفل ہونا چاہتے ہیں کیا آپ بینک میں زیادہ پیسے چاہتے زیادہ پتلی کمر آئیرن مین کاری کرم میں پرتیس پردھا کرنے کی شکتی اپنی جیون ساتھی یا بچوں کے ساتھ بہتر سمبند یا آپ اس شیطر میں اس سمی کہا ہیں جہاں بھوش میں پہنچنا چاہتے زیادہ امیر زیادہ چھر حریج زیادہ خوش جو بھی ہوں جاگرکتا ہی پریبرتن کی دشا میں پہلا قدم ہے آپ آج جہاں ہیں وہاں سے اگر آپ اپنی منچا ہی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو ان چینوں کے بارے میں جاننا ہوگا جو آپ منچا منزل سے دور لے جاتے آج آپ جو بھی چین کریں بہت چیتن ہو کر کر تاکہ آپ آگے چل کر زیادہ سمارٹ چین کر سکے آپ اپنے چین وں کے بارے میں جاگ رک رہے اس بارے میں آپ کی مدد کرنے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جیون کے جس شیطر کو صدار نہ چاہتے ہیں اگر آپ نیڑنے لیا ہے کہ آپ کرز سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جیب سے نکلنے والے ہر سکے کا حساب رکھنا ہے اگر آپ نے نیڑنے لیا ہے کہ آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی جیب یا پرس میں رکھ سکیں اور ساتھ میں پین پین سل جیسی چیز جس سے آپ لکھ سک آپ کو یہ سب لکھنا ہے ہر دن ایک بھی دن نہیں چھوٹ چاہیے کوئی بہانی نہیں کوئی اپواد نہیں جیسے کہ کوئی نیای ادھیش آپ کو دیکھ رہا ہے جیسے آپ کی چوکنے پر میں اور میرے ڈیڈی آ کر آپ سے سو پوش 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 جانتا ہوں کہ کاغذ پر لکھنا زیادہ بڑا کام نہیں لگتا لیکن اپنی پرگتی اور غلطیوں کی نگرانی کرنے اور حساب رکھنے سے ہی میں نے اپنی ورطمان سنچس سفلتہ حاصل کی ہے یہ پرکریا آپ کو اپنے نینے کے بارے میں چیتن ہونے کیلئے مجبور کرتی ہے لیکن جیسا جمرون کہتے تھے جسے کرنا سرل ہے اسے نہیں کرنا بھی سرل ہے جادو کام کی جڈلتہ میں نہیں ہے جادو تو سرل چیزوں کو بار بار کرنے اور پریاب سمیتہ کرنے میں ہے تاکہ سنچائی پرینام کا چمتکار پریریت ہو جائے اس لئے ان سرل چیزوں کو کرنا چاہتے بات یاد رکھیں کیونکہ جب بھی آپ کا سامنا کسی مشکل نیرس یا کٹھوڑ سے چین ہوگا تو یہی بات جیون میں کئی بار آپ کے کام آئے گی پیسے کا جال میں نے نگرانی کی شکتی کو مشکل طریقے سے سیکھا جب میں پیسوں کے ماملے میں مرکتہ پورن بیہوار کیا پچیس سال سے کم عمر میں ریال سٹیٹ بیج کر انا شناب کمائی کر رہا تھا اس وقت میں اپنے اکاؤنٹ سے ملا اس نے کہا آپ پر ایک لاک ڈالر سے زیادہ ٹیکس بکایا ہے کیا میں نے کہا لیکن میرے پاس تو اتنا پیسا پیسہ میرے ہاتھ سے پانی کی طرح فصل گیا تھا اور میں نے غور بھی نہیں کیا تھا پھر میرے اکاؤنٹ نے مجھے ایک بہت بڑا اپکار کر دیا اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئے کہا بیٹا تمہیں ہوش مینج چاہیے میں نے سیکنوں بار ہوتے دیکھا تم کسی مرک شرابی کی طرح پیسے خرچ کر رہے ہو اور تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ پیسے کہاں گئی مرک تاب اگر مجھے ترانت سندیش مل گیا میرا اکاؤنٹ نے مجھے کرنے کو کہا جی میں ایک چھوٹا نوٹ پیٹ رکھو اور تیس دنوں تک خرچ کرنے والے ہر سند کا حساب رکھو چاہے میں ایک ہزار ڈالر میں نیا سوٹ لیا ہو یا پچاس سند میں ٹائر میں ہوا بھروائی ہو مجھے اسے نوٹ پیٹ پر لکھنا تھا اس سے میں اپنے کئی اچیتن چینوں کے بارے میں جس کیونکہ مجھے ہر چیز کو مجبوط ہو گئی اور خرچ سمبندی چینوں و انشاشنوں کا ایک بلکل نیا سمود پن ہوا اور کیونکہ جاگ رکھتا اور سکار اتم ویوزائی چکر وردی ہوتے ہیں اسی لئے میں عام طور پر پیسے سے زیادہ پروییکٹیو ہونے لگا جیسے ریٹائرمنٹ کے لئے زیادہ بچت کرنے لگا جہاں اس پشت روپ سے پیسہ برباد ہو رہا تھا وہاں بچت کرنے کے شیطر کھوزنے لگا اور پرین منی کا زیادہ آنند لینے لگا جب میں منورنجن پر پیسے خرچ کرنے کی سوستا تھا تو کافی سمئے تک ٹھہرنے کے بعد دی ایسا کرتا تھا نگرانی کے اس ابھی حاصل کا پرین کیا ہوا اس نے اس بارے میں میری جاگ رکھتا بدل دی کہ میرے پیسے سے میرا کیسا سمبند تھا اس نے دراصل اتنی اچھی طرح کام کیا کہ میں کیا کھاتا پیتا ہوں کتنا ویائیام کرتا ہوں کسی یوگیتہ کو بھیتر بنانے میں کتنا سمئے لگاتا ہوں کتنی سیلز کال کرتا ہوں میں تو پریوار میتروں یا میرے جیون ساتھی کے ساتھ اپنے سمندوں کو بھیتر بنانے کے لیے شیطر میں بھی اس کا استعمال کیا ہے پرینام اتنے ہی گہن رہے ہیں جتنے کی پیسے کی نگرانی کے سمیں ملے تھے یہ پستق خریدتے سمیں آپ دراصل میری رائے اور مارک درشن کے لیے مجھے پیسے دے رہے اس لئے میں یہاں کٹھور بنتے بھی اس بات پر زور دیتا ہوں کہ آپ اپنے بہواروں جہاز کو کسی دوسرے طریقے سے کیا ہو لیکن میں اشرت رکھتا ہوں کہ آپ یہ کام اس سمیں نہیں کر سکتے ہیں مجھے کیسے پتا کیونکہ آپ جیون اتنا اچھا نہیں چل رہا ہے جتنا آپ چاہتے ہیں آپ پٹری سے اتر گئے ہیں نگرانی آپ کو دوبارہ پٹری پلا سکتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ویگس میں اتنے زیادہ پیسے کیسے کماتے کیونکہ یہ ہر سمیں ہر ٹیبل پر ہر ویجیتہ کی نگرانی رکھتے ہیں اولمپک پرشک شکوں کو سب سے زیادہ پیسے کیوں ملتے ہیں کیونکہ وہ جاگروک رہتے ہیں جسے آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں نگرانی سے پہلے آپ کو اپنی بیہوار کے بارے میں جو جانکاری ملے گی اس سے آپ دنگ رہ جائیں گے مہپن کے بنا آپ کسی چیز کا پرابندن نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح آپ جب تک اپنے کاریوں کے بارے میں جاگروک اور جواب دے نہیں ہو تب تک آپ اپنے گنوں اور سنسادنوں اور شمتاؤں کو عدیت پریورتن کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آنکڑے بہتر ہوئی پر ہی زیادہ میج جیتیں گے اور وگیاپن سودوں میں زیادہ کمائی کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی نگرانی اس طرح کریں مانو آپ ایک مولیوان سمپتی ہوں کیونکہ آپ ہیں آپ وہ اچوک سسٹم پانا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی تھی یہ وہی ہے آپ اپنی عادتوں کے بارے میں جاگ جس کا آپ پر سب سے زیادہ نیانترن ہو آپ کو وہی سے شروع کرنا ہے ایک بار جب آپ کو سنچائی پرنام کے پرسکار ملتے ہیں تو آپ سوہبھاوک روپ سے اپنی جیون کے دوسرے شیطر میں بھی نگرانی کرنا چاہیں گے دوسرے شبدوں میں تب آپ نگرانی کرنے چھوٹے چائن بریک روم میں مٹھی بھر بسکوٹ اور اپنی سینڈوچ پر چیز کی دوسرے سلائیڈ وہ مجھدار کینڈی بار سوپر بازار میں نمکین کا سیمپل میزبان کے گلاس بھرنے کے بعد وائن کیترک تچسکیاں پیپ ادارتوں کو لکھنا ہی نہیں بھولے وہ سب آپ کی کرتے ہیں سلیم آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ پنہ پلٹنے سے پہلے ایک شرنی چن کر اس کی ذمہ داری لیں اور شروعات کرنے کی تاریخ نکالیں ابھی اسی سمیں نگرانی کیسے ہوگی یہ پوری طرح ہوگی اور ویوستید بھی بے رہم بھی اور لگاتار بھی ہر دن آپ ایک نئے پنے پر تاریخ ڈال کر شروعات کریں اور نگرانی کریں نگرانی کے پہلے سفتہ کے بعد کیا ہوتا ہے شاید آپ صدمے میں ہوں گے آپ اس بات پر حیران ہوں کہ آپ سے کتنی ساری کیلوریاں سکھے یا منٹ بچ رہے ہیں آپ پہلے کبھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کہاں تھے اب آگے بڑھیں آپ اس شیطر کے نگرانی تین سفتہ تک کریں گے شاید آپ درد کے مارے کرہ رہے ہوں گے آپ یہ نہیں کرنا چاہتے لیکن اپنے معاملے میں بلکل صحیح پایا ہے اس لئے آدھر شروع سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اکیس دنوں تک اپنے بیہواروں کی نگرانی کے اپنے چین پر ڈٹے رہے اگر آپ انکار کرتے ہیں تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا آخر آپ میری کمر سواست بینک بیلنس سے کہیں تو آپ اب اس لئے بڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ اپنا جیون بدلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ دھیمہ اور نرنتر کام ہوگا ہے نا یہ کام آسان نہیں ہے لیکن یہ سرل ہے اور کرنے یوگ یہ ہیں اسے لئے اسے کرتے خود سے وعدہ کریں کہ آپ یہ کام شروع کریں آج ہی اگلے تین ہفتوں تک اپنا چھوٹا سا نوٹ پیٹیا بڑا بھی اگر یہ زیادہ لبھاؤ نہ لگے اپنے ساتھ لے کر چلنے کا جین کریں اور اپنے شینی کی ہر چیز لکھنے سنکل لیں تین سفتہ میں کیا ہوتا ہے آپ کو پہلے سفتہ سدمہ لگتا ہے پھر آپ کو یہ سخد آشری ہوتا جاتا ہے کہ اپنے کاریوں کے بارے میں چیتن بننے سے ہی کاری صحیح درشا میں ہونے لگتے ہیں پھر آپ خود سے پوچھیں گے کیا میں سچ مچ میں وہ کینڈی بار چاہتا ہوں مجھے اپنی نوٹ بک نکال کر اسے لکھنا پڑے گا اور مجھے تھوڑی شرم آئے گی یہیں پر آپ کی 200 کیلوری بچ جاتی ہے اس کینڈی بار کو ہر دن ٹھکرائیں گے تو دو سپتہ میں تھوڑی زیادہ سمیم میں آپ کا ایک پوائنڈ وزن کم ہو جائے گا آپ آفیس کے راستے میں پینے والی چار ڈالر کی کافی کو لکھنا شروع کریں گے اور آپ کو احساس ہوگا اے بھگوان میں نے تین سپتہ کی کافی پر ساٹھ ڈالر خرچ کر دیئے ارے یعنی ایک سال میں ایک ہزار ڈالر یا چکر بردھی کرنے پر بیس سال میں 51,833.79 ڈالر آپ کو کافی پینے کی سچ مچ کتنی ضرورت ہے ایک بار پھر لوٹ آئیں کیا میں یہ کہ رہا ہوں کہ آپ کی ایک دن میں چار ڈالر کی کافی کی عادث سے آپ کو بیس سال میں 51,833.79 ڈالر کا نقصان ہونے رہا ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں کیا آپ جانتے تھے کہ آپ جو ایک ڈالر خرچ کرتے ہیں چاہے آپ اسے کہیں بھی خرچ کریں اس کا مول 20 سال میں لگ بھگ 5 ڈالر ہوتا ہے اور 30 سال میں 10 ڈالر ایسا اسی لئے کیونکہ آپ نے 1 ڈالر کو 8 پر بڑھنے دیا اور کیمت 50 ڈالر ہے تو یہ مجھے 50 ڈالر میں بڑھتی ہے دیکھئے ہاں آج کے ڈالر میں لیکن اگر آپ اسی 50 ڈالر کے 20 سال بعد کے سنبھاویت مولی پر ویچار کرتے ہیں تو لاغت 4-5 گناہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ آپ اسے چکر ردی کرنے کی بجائے خرچ کر دیتے ہیں دوسرے شبدوں میں جب بھی آپ 50 ڈالر کی مولی کی کوئی چیز دیکھیں تو آپ کو خود سے پوچھنا چاہیے کیا یہ چیز 250 ڈالر کے لائق ہے اگر آپ کے لئے آج اس کا مولی 250 ڈالر یا اس سے ادھیک ہے تو خرید لیں اس 400 ڈالر کا سامان لے کر باہر آئے اگلی بار جب آپ سستہ سامان بیچنے والے کسی سٹور میں جائیں تو اسی بھاوی مولی کے درشتی کون سے چیزوں کو تولیں سمبھاؤنا اس بات کی ہے کہ یاد رکھنے پر آپ 50 ڈالر کے کر کو دو بارہ نیچے رکھ دیں گے تاکہ آپ کے بینک میں 250 ڈالر جوڑ جائیں ہر سال ہر مہینے ہر سبتہ ہر دن صحیح چین کریں پھر جلد ہی خود کو سمرد ہوتے دیکھیں جب آپ اس جاگ رکھتا سے نگرانی کرتے ہیں تو آپ پائیں گے کہ آپ اپنے جیون میں بہت الگ دکھ اور بہتر چین کر رہے ہیں یہ سب ایک چھوٹی نوٹ بک اور پین کی مدد سے ہو رہا ہے آشار جنک ہے نا انجان ہیرو جب آپ اپنے جیون کی نگرانی شروع کرتے ہیں تو آپ دھیان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جنہیں آپ صحیح کر رہے ساتھی چھوٹی والے پریناموں کی امید نہ کریں جب میں کہتا ہوں کہ درشا میں چھوٹی صدھار تو میں سچ مچ عدرش پریناموں کی بات کر رہا ہوں اس بات کی سنبھاؤنا ہے کہ کوئی بھی اس پر ترنت غور نہیں کرے گا کوئی تالیا نہیں بچائے گا ان 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 شاشنوں کے لئے لیکن پرینام اسادھارن ہوتے ہیں ایک گھوڑا ایک ناک کے انتر سے جیت تا ہے لیکن اسے دس گناہ زیادہ پرسکار ملتا ہے کیا گھوڑا دس گناہ زیادہ تیز ہے نہیں بس تھوڑا سا بہتر ہے لیکن یہ ٹریک میں اترکت چکل لگانے کا بھی گھوڑے کے پوشن میں اترکت انشاشن ہے یا گھوڑ سوار کی اترکت مہنت ہے جس نے چکر وردھی پرسکار وں پانچ گناہ بہتر نہیں ہے وہ پچاس پرتیشت یا دس پرتیشت بھی بہتر نہیں ہے واسطہ میں اس کا اوسط سکور صرف 0.5 پرتیشت یعنی آدھا بہتر ہے لیکن پرنیام دو گنے سے بھی زیادہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی شکتی ہیں جو جو جاتی ہیں یہ بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں جو انت میں بڑے پری نام دیتی ہیں یہ تو سیکڑوں ہزاروں یا لاکھوں چھوٹی 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 کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن پر کوئی دھیان نہیں دیتا جب آپ ہری جیکٹ پہنتے آئیے سے زیادہ ہے فل اوڈیمی اور کمپنی کا سنسطھا پت تھا کمپنی ٹھیک چل رہی تھی لیکن اس کے سنگٹن کی سنسکریتی میں مجھے سنگلگنطہ وشواس اور اصلاح کی کمی محسوس ہوئی اس بات سے مجھے زیادہ حیرانی نہیں ہوئی کیونکہ فل کمپنی کی امارت کی کچھ حصوں میں پانس سال سے نہیں گیا تھا اس نے اپنے سٹاف کے اس پرطیشت لوگوں سے کبھی سیدھے بات نہیں کی تھی ایک طرح سے وہ اپنی مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ ایک بلبولے میں بند رہتا تھا میں نے فل سے صرف ایک پریورتن کی نگرانی کرنے کو کہا سبتا میں تین بار اسے اپنے آفیس سے باہر نکل کر امارت میں گھوم گا تھا اس کا لکش کم سے کم تین ایسے لوگوں کو کھوز جو صحیح چیز کرتے دکھیں یا جن کے بارے میں اس نے اچھی باتیں سنی ہوں اور انہیں تھوڑی رکھتی کا تعریف مانتہ یا قدر دینی تھی اس کی بیہوار میں ایک چھوٹے پریورتن میں کتنا سمی لگا ایک سبتا میں ایک گھنٹے سے بھی کم لیکن اس کا سمی کے ساتھ بھاری اثر ہوا پھل نے جن کرمچاریوں کی پرشنشاہ کی وہ اسے زیادہ تعریف پانے کے خاطر اترکت پریاس کرنے لگے اور زیادہ کڑی محنت کرنے لگے جب دوسرے کرمچاریوں نے دیکھا کہ کمپنی میں اچھی محنت کی قدر کی جاتی ہے تو وہ بہتر پردرشن کرنے لگے ان کے نئے نظریے کا لہر پربھاؤ گراہکوں کے ساتھ ہونے والے ویہوار میں بھی نظر آیا اس سے گراہکوں کا نبھو بہتر ہوا جس سے ریپیٹ اور ریفریل ویہوسائی بڑھا جس سے کمپنی کے ہر ویقتی کا گھر آسمان چھونے لگا اس چھوٹے سے پریورتن نے 18 مہینے میں ہی کمپنی کی سنسکرطی کو پوری طرح سے بدل دیا اس دوران شد لاب 30 پریورتن زیادہ بڑھا جبکہ ستاب وہی تھا اور مارکٹن میں کوئی بھی اترک تنیویش نہیں کیا گیا تھا یہ سب اس لئے ہوا کیونکہ اس فل نے ایک چھوٹے سے مہتوہین دکھنے والے قدم کو لمبے سمیں تک لگاتار اٹھایا پیسے کا پیڑ کئی سال پہلے لگی سمدنی کا صرف ایک پرتیشت تھا پھر میں نے اسے بتایا کہ وہ اگلے مہینے 33 ڈالر کم میں کیسے گزار کر چلا سکتی ہے اس کے لئے اسے سب تہاں میں کیول ایک دن مہنت کرنی تھی اس دن اسے نیچے کے ریسٹرون میں سینڈوچ چپس یا ڈرنگ کا پہنچ گئے اس نے پیپل میکزن کی اپنی صدہ ستہ رد کر دی یا اس کے خود کے جیون کو ادھین کرنے کا سمیہ تھا اور میں نے کیتلین کو سلا دی کہ اس ہفتہ میں دو بار سٹار بکس جانے کی بجائے سٹار بکس بینز اور باقی سوان خرید کر آفس میں اپنی کافی خود بنائے اسے زیادہ اچھی لگی مجھے بھی سال کے انتھ تک کیتلین اپنی آمدنی کا دس پترشت بچانے لگی تھی حالان کہ اس کی جیون شیلی پر کوئی مہتپون پر بھاو نظر نہیں آرہا تھا وہ حیران تھی اسے ایک انوشاشن کا لہر پر بھاو اس کے جیون میں کئی دوسرے شیطروں پر بھی پڑا اس نے حساب لگا ہے کہ وہ اپنا من بہلانے کے لیے من اور انجن پر کتنا خرج کرتی ہے اور وہ وقت گھنٹوں تک پریرک اور گھانوردک سامگری سے اپنے دماغ کو پوشن دے دیا تو اس کے بعد اس کی ساز ناتمت تا آسمان چھونے لگی وہ میرے پاس کئی ویچار لائی کہ ہم اپنے سنگیتھن میں زیادہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں اور زیادہ بچت کیسے کر سکتے ہیں اس نے میرے سامنے ایک یوجنا رکھی کہ وہ اپنے خالی سمئے میں اس پر عمل کرے گی لیکن اس کے لئے مجھے وعدہ کرنا ہوگا کہ میں بچت کی خامیابی رنیتیوں میں اسے دس پرتیشت کا پرسکار دوں گا اور نئی آمدنی کی رنیتی کے لابکاری ہونے پر 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 دوں گا دوسرے سال کے انتے تک اس نے سال بھر میں ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ کما لئے سمپتیوں میں ایک ملین ڈالر سے زیادہ جوڑ لئے ہیں آج وہ ملین یہ سب ایک چھوٹا قدم اٹھانے کا چین کرنے اور ہر مہینے 33 ڈالر بچانے سے شروع ہوا سمئے سب سے مہتپون ہے آپ چھوٹے پریورتن جتنی جلدی شروع کر دیتے ہیں سنچائی پرینام کلنے کے بعد پہلی نوکری ملی دوسری طرف آپ 40 سال کی عمر تک بچا شروع نہیں کرتے شاید آپ نے بچانا تھوڑا جلدی شروع کر دیا تھا لیکن جب آپ کوئی زیادہ لاب نہیں دکھا تو آپ نے اپنے ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ کا پورا پیسہ نکال لیا آپ کے میتر اگر 40 ہونے کے بعد IRA میں 1 ڈالر بھی جمع نہیں کرے تب 67 سال کی عمر تک اس کے پاس 1 ملین ڈالر سے زیادہ ہوں گے کیونکہ اس پورے سمیں اس کا جمع پیسہ 8 پردیشت بیاج کی در سے ہر مہینے چکروردھی ہوتا رہے گا آپ ہر مہینے 250 ڈالر کا نیویش کرتے ہیں جب تک آپ سر سال کے نہیں کی ہے اور زیادہ پیسوں کا نیویش کیا ہے لیکن انت میں آپ کو اس سے ایک تہائی دھنراشی ہی ملتی ہے یہی ہوتا ہے جب ہم ٹالم ٹول کرتے ہیں اور سفلتہ کے لئے آوشک ویہواروں عادتوں وانشاشنوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں چھوٹے انشاشن پر کام شروع کرنے کے لئے ایک اور دن کا انتظار نہیں کریں جو آپ کو اپنے لکشوں کی درشا ملے چاہے گا کیا آپ خود سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اتنی دیر ہو چکی ہے کہ اب بہت پچھڑ چکے ہیں اور کبھی برابری نہیں کر سکتے یہ آپ کے دماغ میں بجنے والا ایک تھکا ہوا ٹیپ ہے اب اسے بند کرنے کا سمجھ ہے سنچائی پرینام کے صدحانت کا لاب لینے کے لئے کبھی دیر نہیں ہوتی ماننے کہ آپ ہمیشہ سے پیانو بجانا چاہتے تھے لیکن آپ لگتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے چھوٹے قدموں سے شروع ہوتا ہے پہلا قدم ہمیشہ اس سے زیادہ مشکل لگتا ہے جتنا یہ ہوتا ہے لیکن اگر پچیس سال کا سمجھ بہت زیادہ لمبا لگتا ہو تو کیا کریں اگر آپ کے پاس دس سال کا سمجھ یا دھہری ہو تو کیا بس اسے کہا کہ اب وہ دو سفتہ تک ہر سفتہ اس گولے کے تین چکل لگائے۔ ہر دن اس نے جاری رکھنے کا چین کیا۔ اس کے بعد میں نے بیولی سے دھیمی جوگنگ شروع کرنے کو کہا۔ جب تک وہ آرام دے محسوس کرے۔ جیسے ہی اس کی سانس پھولنے لگے اسے رکھ کر پیدل چلنے لگنا تھا۔ میں نے اس سے ایسا تب تک کرنے کو کہا جب تک کہ وہ ایک چوتھائی پھر آدھا اور پھر اس میل کا تین چوتھائی حصہ نہ دورنے لگے۔ اس میں تین اور سفتہ لگے۔ نو بار باہر جانا تب کہیں جا کر وہ پورے میل جوگنگ کر پائی۔ سات سفتہ بعد وہ پورے گولے میں جوگنگ کر رہی تھی۔ آپ کو لگ سکتا ہے کہ اتنی چھوٹی وجہ حاصل کرنے میں کتنا زیادہ سمیں لگ گیا۔ ہاپ میرہ تھن تیرہ دشملہ ایک میل کی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے ایک میل کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس بات سے کافی تسلی ملی کہ بیولی یہ دیکھنے لگی تھی کہ ریونین کے لیے فٹ ہونے کا اس کا چین، اس کی کیوں شکتی جسے میں جلدی اسپشٹ کروں گا۔ اس کی نئی سواستہ عادتوں کو پروساہیت کر رہا تھا۔ سنچائی پرینام کا صدھانت سکری ہو چکا تھا اور اپنی چمدکاری پرکریہ شروع کر رہا تھا۔ پھر میں نے بیولی سے کہا کہ وہ ایک میل کے آٹھوے حصے تک اپنی دوری بڑھا دی۔ چھوٹا سانتر، صرف تین سو قدم زیادہ، چھے مہینوں کے بھیتر وہ بغیر کسی مشکل کے نو میل دوڑ رہی تھی۔ نو مہینوں میں وہ اپنی جوگنگ روٹین میں نیمیت روپ سے تیرہ دشملو پانچ میل دوڑ رہی تھی جو ہاف میراتنگ کی دوری سے زیادہ ہے۔ اسے بھی رومانچک بات یہ تھی کہ اسے جیون کے دوسرے شیطروں میں بھی کافی اچھے پرینام ملے۔ پہلے بیورلی چوکلیٹ کی دیوانی تھی، یہ کاجیون جنون ہے اور بھاری چربی یک تو بھوجن سے پریم کرتی تھی لیکن اب یہ دیوان کی ختم ہو گئی۔ اپنے ویائیام اور بہتر کھانپان کے چینوں سے اس کی اوڑجہ بڑھ گئی جس سے وہ اپنے کام کاج میں زیادہ حسائیت ہو گئی۔ اسی دوران اس کی بکری دوگنی ہو گئی جو میرے لئے بہترین رہا۔ جیسا ہم نے پچھلے ادھیائے میں دیکھا، اس پرگتی کا لہر پرباؤ پڑھتا ہے۔ اس وجہ سے بیورلی کا آتم گورو بڑھا جس سے وہ اپنے پتی کے پرتیز زیادہ پریمپون ویہوار کرنے لگی۔ ان کا سمبند جوشیلا ہو گیا جتنا کالیج کے بعد سے کبھی نہیں رہا تھا کیونکہ اب وہ زیادہ ارجاوان بن چکی تھی۔ اسی لئے وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سکری اور اساہی بن گئی۔ اس نے غور کیا کہ اب اس کے پاس اپنی نکاراتمک سہیلیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا سمیہ نہیں تھا۔ جو اب بھی آفیس کے بعد چربی اکت خانپان کے لئے جاتی تھی۔ اس کے بجائے وہ ایک رننگ کلپ کی صدسی بن گئی جہاں اسے نئی سوست سہیلیاں ملی۔ جس وجہ سے اس نے اور زیادہ سکاراتمک چین کیے جو اسے سکاراتمک ویہوار اور عادتوں کی اول لے گیا۔ جب میرے آفیس میں پہلی باتچیت ہوئی تھی جس میں میں نے بیولی کی کیوں شکتی کھوجی تھی اور جس کے بعد اس نے نینے لے کر چھوٹے قدم اٹھانے کا سنکلپ لیا تھا تب سے اب تک اس کا چالیس پانڈ سے زیادہ وزن کم ہو چکا ہے اور وہ فٹ اور شکتشالی مہلاؤں کے لئے چلتا فٹتا اور دورتا ویجیاپن بن گئی ہے۔ آج بیولی فل مہراثن دورتی ہے۔ آپ کا جیون آپ کے پل پل کے چینوں کا پرینام ہے؟ ٹی وی کے بیگ ایس لوزر سے مشہور ہوئی جیلین مائیکلز نے ایک بار مجھے اپنی بچپن کی یہ شکتشالی کہانی بتائی جب میں بچی تھی تو میری ماں میرے لیے اس طرح ایک کی ہنٹ آئی اوچھت کرتی تھی میں مکان کی چاروں طرف دورتی تھی اور جب میں کسی چھپیوہ انڈے کے قریب ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی اوہ تم گرم ہو پھر جب میں اس کے زیادہ قریب پہنچتی تھی تب وہ کہتی تھی اوہ تم تو آگ میں ہو اور پھر جب میں انڈے سے دور جاتی تو وہ کہتی اوہ تم تھنڈی ہو تم تو جم رہی ہو میں پرتیس پردیوں کو سکھاتی ہوں کہ ہر پل مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے خوشی اور ان کے چرم لکش کا احساس گرمی کی طرح کریں کیسے اس پل کا ہر چین ہر نیڑنے انہیں ان کے چرم لکش سے زیادہ قریب پہنچا رہا ہے کیونکہ آپ کے پل پل کے چینوں کے پرینام ہوتے ہیں اس لیے آپ میں یہ اوشوسنی شکتی ہوتی ہے کہ اپنے چینوں کو بدل کر آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں قدم در قدم ہر دن آپ کے چین آپ کے کاریوں کو آکار دیں گے جب تک کہ وہ عادت نہیں بن جاتے جب ابھیاس انہیں اس تھائی بنا دے گا ہارنا ایک عادت ہے جیتنا بھی اس لیے اپنے جیون میں وجیتہ عادتوں کو اس تھائی روپ سے ڈالنے کا کام کریں نقصان پہنچانے والی عادتوں کو ہٹا دیں اور ان کی جگہ پر سکارات مقادتیں ڈالیں اس طرح چلتے رہیں گے تو آپ اپنے جیون کو اپنی منچہ ہی درشاں میں لے جا سکتے ہیں اپنی سب سے بڑی کلپنا کے شکھر تک میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے سنچائی پرینام کے صدھانت کا لاب لیں سنچائی پرینام کے صدھانت کا لاب لیں